اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلالی خدا تم ملی ثانی یقبہ قولی وجعلی وزیرا من احلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما حامین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ ہے اور آیت دو تو ساتھ جی اللہ ہم لوگوں کو توفیق عطا فتمائے آپ لوگوں کو میں ریکومنڈ کروں گی کہ ابھی ڈالل ٹرمپ پر ہونے والے حملے کی جو انٹیلوگیشن ہو رہی ہے اس کو ضرور سنیں ضرور سنیں آپ لوگوں کو بڑا شعور ملے گی کہ اس طرح ممالک کام کرتے ہیں ملٹ اس طرح ہوتے ہیں حکومتیں ایسے کام کرتے ہیں حکومت جو ہوتی ہے نا اس کی حیثیت گویا کے ماں باپ کی ہوتی ہے وہ سب کو لے کر چلتی ہے اور وہ سب کے مسائلہ حل کرتے ہیں تو ابھی انہوں نے ان کا یہ ہے کہ وہ جو دسکشن ہوتی ہے اور سالے ریکارڈ ہوتی ہے اور وہ پھر ریلیس کر دی جاتی ہے پپلک کے لیے تو آپ سنیے گا اور آپ کو واقعی بہت آپ کا دماغ وسیع ہوگا کہ کس طرح انٹیروگیٹ کیا جاتا ہے کس طرح سب کے حکومت ہوتے ہیں یہ نہیں کہ جو بندہ پسند دیدہ نہیں ہے تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے اس طرح گورنٹس نہیں گورنٹس اور گنڈے میں فرق ہوتا ہے تو گورنٹس ہوتے ہیں گنڈے نہیں ہوتے فرق ہوتے ہیں بہت فرق ہوتے ہیں اور خبروں کو دیکھا کریں کیوں دیکھا کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہوگا آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ کو اسی کی حالات نہیں پتا ہوں گے آپ کی کیا دنیا بدلیے ہیں پھر دنیا بدلنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا ذمہ ہے دنیا کو بدلنا دنیا میں اللہ کا دین رائچ کرنا اسلام کا نظام لانا کیسے لانا ہے ایسے سوئے توئے ایسے تو نہیں ہوگا اگر مجھے اپنے ملک کا نہیں پتا میں اپنے ملک میں کچھ نہیں کر سکتی میں دنیا کیا بدلوں تو بدلنے کے پہلے قدم کا نام ہے علم پہلے پتا ہوگا کیا ہے تو اس کو بدلیں گے یہ بھی جاننا ہوگا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے غلط ہے تو کن گراؤنڈ پر غلط ہے صحیح ہے تو کن گراؤنڈ پر صحیح ہے تبھی پھر آپ کہیں گے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ کرو کیوں بھئی یہ کیوں غلط ہے اس وجہ سے یہ کیوں صحیح ہے اس وجہ سے اسے سماجی شعور کہتے ہیں اور سماجی شعور ہونا چاہیے یہ جو آپ قوٹ کرتے ہیں کہ عمر فاروف رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرٹ پہنی تھی تو اس پر اعتراض کیا ایک کومن مین نے اس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا کہیں اس کا نام نہیں آتا کوئی کومن مین تھا کیونکہ اس زمانے میں ہر مسجد جامع مسجد نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں ٹراما ہے وہاں پر جامع مسجد کا مطلب جامع مسجد ہے تو مدینہ میں جو مسجد نبوی تھی بس تو سارے کتنی قریب کے دہات کے لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے مسجد نبوی میں آتے تھے اور دوسری قریب کی مدینہ سے پاہر کے بات یہی بڑی مسجدیں تھے تو جمعہ میں دہات کے لوگ یا قبا جاتے تھے یا مسجد نبوی میں آتے تھے اور زیادہ در لوگ جتنے آ سکتے تھے مسجد نبوی میں آتے تھے کیونکہ خلیفہ نے خطبہ دینا ہوتا تھا تو ایمپورٹٹ جو ایشیز ہوتے تھے وہ دسکس ہوتے تھے تو ہر علاقے سے جو تقریبی تھے ایک دول میمبر ضرور آتے تھے تاکہ وہ اپ ڈیٹ رہیں کہ ہمارے کیا وہ عاملات چل رہی ہے کہاں پر جنگ چل رہی ہے کہاں پر رضاکار بھیجنے ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو وہ خلیفہ اپ ڈیٹ دیتے تھے تو یہ ایک پیورنی سیاسی مسئلہ تھے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ دین نہیں اور دین اور سیاست کو اللہ کہاں سے کٹتے ہیں آپ کہاں سے حلق کریں گے آپ آپ سیاست کی بغیر دین کا نفاظ کیسے کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ بھی مدینہ آکر حاکم اور سیاست دان بنے بننا پڑتا ہے اس کی بغیر کیسے آپ نفاظ کریں تو دین دراصل ہمارا حقیقی آئین ہے اور اس کے نفاظ کی طریقی کا نام سیاست ہے آپ اس کی بغیر نہیں چال سکتے ہیں اور صحیح کہنی یہ نہیں وہ اطبال کا شیر ہے نظام پادشاہی ہو یا جب موری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگل آپ الگ الگ دو وہ نہیں بنا سکتے لفافیں ایک میں دین ڈال دے ایک میں سیاست ڈال دو نہیں یہ تو ملکر چلے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر جو کوسٹن ہوا تھا وہ بے حیثیت حاکم ان کو پوچھا گیا کہ آپ حاکم وقت ہیں کیلت ہیں خلیفہ ہیں لیکن آپ کا حق اتنا ہی ہے جتنا ایک عام مسلمان کا حق ہے تو اگر آپ نے دو چادرے لی ہیں تو کس حق کے تحت لی ہیں تو یہ پیورلی سیاسی فیسن تھا اور یہ بھی کلیم کیا تھا اس بندے نے کہ اگر آپ اس بات کو کلیر نہیں کر سکتے آپ کو خلیفہ رہنے کا حق نہیں اس نے یہ لفظ یوں کہے تھے کہ اگر آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے تو ہمیں خطبہ مت دیں اور بڑے بڑے سینئر صحابہ بیٹھے تھے اور کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم کیا کہہ رہے دیکھیں جی جوڑک تو پیدا کرنی ہے ہمارے ہی جدا تھی جنہوں نے تینی جوڑک دکھائی تھی کہ فائنلی برٹیش گورنڈ یا پھر یہی سب ہوتا رہے گا جو ہو رہے ہیں یعنی میں اپنے لوگوں کی ربئیے سے دکھ کیوں بجلی کے بل بھار رہے ہیں ہر کوئی سولر لگوا رہے ہیں اس بات پر کوئی سٹیڈ نہیں لے رہا کہ کیوں بڑھا رہے ہیں ہر کوئی سولر لگوانے کے پیچھے دور یہ شارٹ کٹ سے آپ نے فرانس کا دیکھا تھا یہ جن دنوں عمران خان صاحب کو اتارا گیا تھا وہ ریلنز کا رہے تھے انہی دنوں فرانس میں بھی ریلنز چل رہی ہیں کس بات پر چل رہی تھی انہوں نے بجلی کا بل دو روپے جو ان کا روپے کرنسی ہے مجھے نہیں بتا کیا کرنسی ہے ان کی جو کرنسی ہے نا وہ دو روپے بڑھائی انہوں نے اتنا شور بچایا اتنا احتجاج کیا توڑ پھوڑ بھی بڑی تھی لوگ وہاں پر پولیس وغیرہ کھڑی تھی مگر ان کو صرف یہ کہا گیا تھا کہ کوئی زخمی نہ ہو کسی کو نہ ہو انہوں نے کوئی دخل نہیں دیا بلکہ انہوں نے دور دور تک سڑ کے آلٹرنیٹ ویس دیکھنا خالی کرتے ہیں پان لو جو کس کرتے ہیں اور پھر فائنلی گورنمیٹ نے دوبارہ سب سوڑی دیئے انہوں نے نہیں بڑھنے دیا نا یہاں 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 کھڑی بات نہیں ہے کہ جی پانی کھڑا ہونے لگ گیا ہے تو گھر بیچ کر کہیں اور گھر لیں گے بچ کتنے گھر بیچیں گے آپ دس سال بعد وہاں پر بھی پانی کھڑا ہونا شروع جائے گا اگر آپ سیدھوئی ٹھیک نہیں کرائی آپ اگر لگا لیں گے سولر دا پان سال بعد گھرنٹ اس پر بھی ٹیکس لگا دے گی تو تو اسے پر ٹیکس چاہیے نا اگر اس کو بجلی سے نہیں ملے گا وہ ٹیکس پر لگا دیں گے کب تک بھاگتے رہیں گے کب تک بھاگتے رہیں گے ایک دن تو فیس کرنا پڑے گا لیکن کبھی تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا اپنے مسائل کو فیس کرنا پڑے گا مت اسنا پریشان ہوگا پڑے آپ کے لیے جو نصیب پہ تکلیف ہے وہ آ کر رہنے گا اب وہ بچارہ فرہاد احمد شاید اس نے ایک نظم ہی گئی تھی اٹھا لیا گیا اس نے سوچا بھی ہوگا اس نظم پر مجھو اٹھا لیا جائے گا اور جو بچے ہوئے اللہ کا حکم ہے تو وہ اینکرز بھی بچے ہوئے بیٹھے ہیں فیلحال پھر ایسی تو نہیں ہوگا یا یہی ذلت کی زندگی جی لوگ اور یا پھر اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا سکتا یہ اتنا ڈرنا یہ چھوڑ دیں یہ ہمارا جو خوف ہوتا ہے نا یہی دراصل ظالم کو ظالم بننے کی طاقت دے دیں ہماری کون کا روئیہ جو ہے نا وہ ایک کون بھی روئیہ نہیں ہے یعنی ہم کسی پروگلم کو کلیکٹیب نہیں لے تو ہمیں اپنی اپنی بڑی ہوئی نفسا نفسا اور ہم کسی پروگلم کو فیس نہیں کرتے ہیں ہم شارٹ کٹس نکالتے ہیں اور ان شارٹ کٹس میں پوچھ مرتے ہیں ہماری ابھی تک ایزا نیشن ٹریننگ ہی نہیں ہوئی یہ بڑی تقریف ہوئی ایک قوم کی طرح سوچتے ہیں قومیں اپنے بچوں کی یہ سوچتے ہیں یہ بڑا فرق کیا عربوں میں یہ چیز تھی آج بھی ہے جب مصر فتح ہوا نا بہت ستو ہاتھ ہو چکی تھی تو مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹنگ کے لئے اور انہوں نے کہا کسی نیت کی زمینیں تو مل گئی ہیں سب لوگ اور کوئی آلماس لینڈ لارڈ جتنے بھی زیادہ تر لوگ اور تنخواہیں مل رہی ہیں اللاؤنسز مل گئے ہیں ہاں اپنے فیوچر میں بکت بچوں کے لئے یہاں چھوڑ کر جائے سب کچھ ابھی بانٹ کھائیں گے تو مصر کی زمینیں ریزرگ بنائی گئی ہیں فیوچر کے لئے فاومی ایسے سوچتی ہیں تو ہمیں بھی اپنی سوچ بدلنی ہوں اسی سوچ کے اندر درخت بھی ہوں ہاں سنجیدہ بات ہے نا مزاق کے علاوہ دیکھیں درخت کوئی مشکی کام نہیں ہے درخت کوئی مہنگا کام بھی نہیں ہے اگر ہم لوگ کرنے کا ارادہ کرنے مگر آپ دیکھیں کوئی سوچ ٹیک درخت نہ رہنے کوئی نہیں سوچتی پس شور مچانے میں لگے پس شور مچانے میں بھائیا گیا تو میں مہرہ میں ہوں مہرہ میں سبیلے لگانے کے لئے مہرہ میں سبیلے لگانے کے لئے لگانے کے لئے اچھے لگی اچھے لگی ماشاءاللہ پانیوں سے لوگ اٹھا رہے تھے تو پجائے پانی دینے کے آپ نے پودا پکڑا میں نے نہیں دیکھا جہاں بھی بہت اچھا ذہن چینج کریں یہ تو فیشن ہے یہ تو فیشن ہے ابھی چندہ جاننے والے ہیں نیبری ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے چندہ پلیکٹ کرتے سب سے تو ہم نے پتہ نہیں دو سو کتنے لیٹر کا نا ہم نے سبیل لگایا ہے یہ مہرم پہ نا بڑاموں والے دور کی کیوں چندہ جاننے والے دور کی سارا سارا آخر وہ بلکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں یہاں پر تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن میں کہہ رہی ہیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کتنے پیسے اکٹھے کیے تھے تو کتنے طرف لگ سکتے اور آپ تو ہیں بھی سارے بابے تو جا کر لگاؤ کوئی تو پروڈکٹیویٹی دو جب تک زندہ ہو کام کرتے رہے تو ہم لوگوں کو ہر چیز کوئی قوم کی طرح سوچ گئے لوگ وہ شعور تو آ رہے ہیں بس وہ حکومت کی سطح پہ آکے لوگ ایسے جیسے دھندہ ہی پڑھ جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ بھی بہت حکومت بھی ہماری ہی ہے نا ہمیں ہی بدلنی ہوگی کوئی دوسرا اسمان سے نہیں دلے میرا سوال پھر وہی ہے بریٹیش گورنمنٹ کو یہاں سے بھیجا جا سکتا ہے تو ایران میں آپ کو پتا ہے بادشاہت تھی انہوں نے کیسی اپنی جان چھڑائی ہے ان سے چھڑائی ہے نا اور کتنی شدید بادشاہت ان سے زیادہ ہمارے حالات غراب ہیں روس والوں نے زاروں سے جان نہیں چھڑائی کتنی شدید بادشاہت کی ان لوگوں کی بندے کو بندہ نہیں سمجھتے پڑھ انہوں نے جان نہیں چھڑائی اور اب دیکھیں کہاں پر پہنچی ہوئی ہر قوم کو محنت ترنی پڑتی ہے جی یہ لال پیڈیٹ سب قوموں کی زندگی میں آتا ہے ہم انوکے نہیں ہیں اور کوئی حیرت انگیز بات بھی نہیں ہے ہماری منحیصل قوم اے جی کیا ہے ہمارے ملک کی عمر کیا ہے پچھتر سال ہے نا تو ہم تو اپنے ابھی ابوری دور سے گزر رہے ہیں لال پیڈیٹ سے گزر رہے ہیں سوکے یہیں بس کھڑے ہو جائیں جتنی جلدی کھڑے ہوں گے یہ ابوری دور یہ لال پیڈیٹ جتنی جلدی ختم ہو ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اپنے لئے کسی کے لئے نہیں اپنے بچوں کے لئے اپنے ملک کو سب سے پہلے تو اس ملک کو اپنا مانن آپ دیکھیں نا حالات کراب ہے تو ہمیں چھوٹ کار ٹھوڑ لیں باہر چلے جو اچھا باہر لینے بڑیتا نو دینے نہیں ہے نیشنالیٹی وہاں پر پھر وہی مسائل رہنے ہیں وہی ابھی دیکھیں یہ جو وہ جو بچے گئے ہوئے تھے ڈاکٹری پڑھنے یہ پہ پیچھے بہت بڑا ہی چھوڑ ہاں جی اوزبکستان جو بچے میڈیکل پڑھنے گئے تو کتنا مسئلہ ہوئے کیسے انہوں نے نکال کر پھنکیا اور کتنا ہوا ملک پھر اپنا ہے تو حالات خراب ہیں لیکن اس سے بھاگنا حل نہیں یہ تو ایسی ہے کہ میری چکٹکے تو میں کہوں میں نہ ہٹ کے گھر چلی تو یہ وقتی حل ہے یہ حل نہیں فائنیلی مجھے اپنے ہی لیکنے جواندی کرنا اپنے گھر کو اپنا گھر سنجھے اور اس کے لئے ڈٹ کر کھڑے ہو جائے دیکھا جائے گا جو دوں گا آپ دیکھیں نیچے کو دیکھیں ایک چڑیا کے گھنسلے میں بھی ساپ آتا ہے چڑیا بھی لڑتی ہے وہ اپنا گھر بھی چھوڑ تب تک یا مر جاتے ہیں یہ ساپ کو بھگا دے ہم اس سے بھی گئے ہمیں بھی اپنے لئے کھڑا ہونا ہوں یہ دور کے دولی سوانے یہ سب کہنے ہی چھوڑے ہیں سہی کہنے ہی ہیں دور کے دولی سوانے یہ کوئی حالی سبا سارا دن لائے چلی گئے اب بچے نانو کی تلسل مانچے پھر آگے چلے چلے جاتے ہیں وقتی دور نانو بھی درے چلے 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 بعد میں رہنا تو پھریز ہی آنا تو آپ نے یہ کرو کس کا آلٹرنیٹ نکال دو بندہ بواب آپ لیکنے میں کہتے ہیں اس قسم کے یہ ان لوگوں میں خون سفید ہو گیا پوری ہماری بلی بڑے بڑا بندہ بھی جو تھا چلا گیا سننے کو تیار کہاں رات سے کونے بارہ بجے تیم پر شدیونڈ ہوتا ہے اس حالت پر شدیونڈ ہوتا ہے یہ جو بجلی جاتی ہے کتنی دیر جانی ہے کتنے بجے مسئلے حل تک ہیں کیونکہ اس سے پہلے تأثیر مسئلے ہوتے ہیں لیکن پھر بات مہی پر ہے کہ اس مسئلے کو کون ہنڈل کرے گا ہمارا مسئلہ ہے ہم ہی ہنڈل کرے گا کوئی دوسرا نہیں پڑے گا لیکن ظاہری بات ہے شروع میں دکھتا ہے تو اللہ اس کی توفیق ہمیں اٹھا کرے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اپنا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے وہ محاورہ ہے کہ ہر کسی کپنی صلیب اپنے ہی کرنے پر اٹھانے پڑتے یہ ہماری صلیب ہے ہمیں ہی اٹھانے پڑے تو اب اس طرح سے کچھ ہوگا کچھ بھی نہیں اللہ رحم کرے لازمی بات ہے یہ پرابلم ہیں اور بیپل ہیں اور رہیں گے تب تک جب تک کہ ہم ان کو فیس دیں گے فیس کرنے کے بعد بکت ہو آئے گی لیکن پھر فائنلی یہ مسئلی پتم ہو کہیں پر پہنچیں تو اللہ کرے کہ ہماری بچے ہماری یوں تو جو ہے وہ ہم سے بہتر ہو ہماری طرح نکمے نٹھلے ویل ویشنگ کرنے والے بیٹھ کرنا ہو کہ اللہ کرے حکمدان بدل جال اللہ کرے پاکستان دے حالات اللہ کرے ابھی جینا مسئلہ حال ہو جائے ابھی سارا کچھ اللہ نے کرنا توسی دنیا تکیوں جی اندے بیٹھیں اکبال کی نظم ہے رات اور شاید اس میں اکبال کہتے ہیں ویسے تو بری نظم ہے ایک شعر سنا رہی کہتے ہیں صفت شم میں لہد مردہ ہے میں پہلے آہ اے رات بہت دور ہے منزل یہ جیسے کبر پر جلنے والی مومبتی کو دیکھنے والا کوئی نہیں اس کی روشنی سے نفع لینے والا کوئی نہیں تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اس علم کی روشنی سے بھی نفع لینے والا کوئی نہیں سب مرے پڑے جیسے کبرستان میں جلنے والی مومبتی مردوں پہ جال رہی ہے روشنی کا نفع کون لے گی تو میں جو علم پہلا رہا ہوں کوئی کبرستان میں پہلا رہا ہوں مرے ہوئے انسان ذہنی طور پر کلبی طور پر ڈیڈ ہے کون نفع لے گی تو اللہ بس زندہ کر دے مارے بابوں نے ہتھانا نفع چراغے کوہن شرابے کوہن پھر پلا ساکھی وہی جام گردش ملا ساکھی اللہ جو ہے نا دلوں میں سوز اور تڑپ پیدا کرتے یہ دنیا پرستی اصل میں نا دنیا پرست بہت ہو گئے نا ایش و آرام گھروں سے نہیں نکلنا چاہتے اپنے بستر نہیں چھوڑ سکتے اتنے سہل پسند ہیں یہ جو باتیں بڑے فکر سے کہتے ہیں میں انتے اپنے تکی مگر نندر نہیں آنڈی میں انتے اپنے فکر مگر فکر سو نہیں سکتا کہ جو آپ اتنے لادلے میاں بنے ہویاں اسی نہیں تو آپ کے ہاتھ پر باندے ہوئے اے سی کے بغیر سانس نہیں آتا تو کیا جا کر احتجاج کریں گے کہاں لاتھی گنڈا کھائیں گے آپ تو لادلے میاں ہیں یہی پرابلم ہے تباہ کر دیا ہے اس ایش پرستی نے پوری کون کو ہمارے مبائل پر پوست بھیج کر آپ سمجھتے ہیں فریزاد آو گے میں نے تو ایک پوست نہیں بھیجی فلسطین نہیں بھیج کس کو بھیج رہے وہی پوست اٹھے تارے اوپر لکھا ہو ہے اگر تمہیں فلسطین سے محبت ہے جو شیئر کرو جاؤ دے دو فتوہ نہیں ہے مجھے محبت فلسطین جیت نماش ہے کون دیکھ رہے یہ سوشل میڈیا کس کو پہنچا رہے ہو بات اور تمہاری تو پوست تک اپنی بنائی ہوئی نہیں پوستیں بھی تم لوگ باہر والوں کی اٹھا رہے ہیں اتنی تمہارے اندر گٹس نہیں نیوز تک تمہاری اپنی نہیں جو ان کی شیئر کی ہوئی نیوز ہے اسی نیوز کو اٹھا کر کاٹ کر غلط کر کے پرانی یمن والی خبریں اٹھا کر کسیرے اٹھا کر ان کی اوپر کیپشن لگا کر تم لوگ پوست کر رہے ہیں اتنے تو ضائع گزرے لوگو تم لوگ تو کیا تم لوگوں کی پوستیں شیئر کریں بھائی اوپو بہرحال جی جاگنا تو ہوگا خود نہیں جاگیں گے تو اگلے تھڑے مار مار کے جگائیں گے وہ جیسے خود پاتے سو رہے ہوتے ہیں تو جو خود نہیں اٹھتے پھر پولیس والے صبح آ کے تھڑے مار کے اٹھو اٹھو اگر ہم نہیں اٹھیں گے نہیں جاگیں گے تو پھر یہ تھڑے جو ہم کھا رہے ہیں پھر یہ تھڑے مار مار کر رہے ہیں کہ اٹھو پتیسمتی سے ہمارا حال exactly وہ ہے جب بھوسا آئی تھے نا تو بنی سرائی کا تھا ہم اسی بدحالی کا شکر مسکنت ذلت اور اس پر ہم خوش ہے جب تک احساس سے ذمہ داری نہیں پیدا ہوگا ضمیر نہیں جاگے گا اپنا مقام نہیں پہچانے گے اپنی حیثیت نہیں جانے گے کام کیسے گے ہمارے بھی موسیٰ کو بھیج دیں اللہ اور اللہ فاق ہمیں بھی عقل عطا پر لیکن یہ کام قرآن کے بغیر نہیں ہو جائے قرآن کے بغیر نہیں کیونکہ قرآن وہ آئین ہے وہ کتاب ہے وہ مندیت ہے جو ہمیں ہماری حیثیت بتاتا ہے قرآن بتاتا کیا ہے اللہ کون ہے اور تمہارا اور اللہ کا واسطہ کیا ہے اللہ نے تمہیں دنیا میں اپوائنٹ اس لیے کیا ہے تم ہو کون تو قرآن ہمیں ہماری حیثیت بتاتا ہے پھر کام ہو جائے میں ایک صاحب کا پاڑ رہی تھی رائٹر ہے تو وہ آسٹریہ گئے ہوئے تھے تو ابھی میں نے قرآن نہیں پڑا پڑھوں گی تو اور بھی باتیں کوٹ کروں گی پھلحال تو میں اس کا ایک ہی ایسے صفحہ میں نے کھولا پاڑ رہی تھی تو وہ آسٹریہ گئے تھے تو اس کا انہوں نے سفر نام اپنا لکھا ہے چھوٹا سا تو وہ بیان کہا رہے تھے کہ وہاں میں گیا تو ان کے وال میں گیا تو وہاں پر بابا جی ایک اولڈ بیٹھے ہوئے سیونٹی پلاس ہوں گے تو وہ لوگوں کو قائد کر رہے گے چھوٹا پھلاں ڈپارٹمنٹ کھدر ہے پھلاں کام کھدر کرنا ہے پھلاں کام تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ سر یہ آپ کی جوب ہے آپ کو پیسے مل کے تو کہنے کہ نہیں پیسے نہیں مل کے میں وولنٹریلی کرتا ہوں تو میں نے کہا آپ نے شاہدی عمر کام کیا تو آپ ہم دھر پیٹھیں آرام کو کھندگی بھتا رہے تو کہتے ہیں اس نے نا وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو مجھے کہنے لے گا کہ تم کہیں باہر سے آئے کہتے ہیں میں نے کہا کہتے ہیں کہ تب ہی ایسی بات تھا رہے ہیں ہمارے لوگ جو آسٹریلیانز ہیں یہ اس طرح نہیں سوچتے کہ ہم دھر میں بیٹھے رہیں اور انجوئی کرتے رہیں ہماری سب سے بڑی انجوئیمنٹ ہماری مسروف کے رہے ہیں ہم جب تک زندہ رہتے ہیں ہم اپنی آپ کو مسروف لگتے ہیں اور جب اب ہم ہمارے یہاں تو یہی ہے جو ریٹائیڈ ہو جاتا ہے وہ مختلف گورنٹ کے جو والنٹیر والنٹیرلی کام ہوتے ہیں اس پر والنٹیر کریں جو جس میں کرنا چاہتے ہیں ہم میں کہ میرے لیے میرے لیے یہ نہیں کہ وہ کہنے لیے کہ میرے لیے سب سے زیادہ انجوئیابل بات یہ ہے کہ میں ابھی بھی اپنی قوم کا ایک حصہ ہوں میں ابھی بھی پروڈکٹیو ہوں تو میں اٹھتا ہوں اپنے ٹائم پر تیار ہوتا ہوں ناشتہ کرتا ہوں مال میں آتا ہوں دو بجے تک اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں پھر گھر جاتا اور یہی یہاں سب کرتے ہیں تو گید ہے پھر میں نے بہت کسرت سے ہی ریکھا وہاں پر کہ جو ریٹائیڈ ہیں سارے کے سارے وہ مختلف چھوڑ دے ہمارے یہاں تو ریٹائیڈوں کو تو ویسی ہی چھوڑ دے جوان بھی کچھ کرنے کے لئے وہ سارے بیڈھ کندفے مار رہے کہ یہ یہ دیکھتا ہونے کچھ تو کر لو راستے میں بڑی تکلیف دل چیز ہی ہٹا دو کچھ تو کرو یہ فرق ہے ایک میری سٹوڈنٹ ہے آپ جانتے ہی ہیں نسرا تاپا جو ہے نسرا تاہم ان کی بیٹی نیوزیلینڈ گئی تو تو اس نے جا کر جو پہلی بات اپنی والدہ کو بتائی وہ پھر مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی میں نے پوچھا کہ کہتی ہیں خزیمہ نام ہے خزیمہ کہتی ہے تو وہ پھر جو بتا کہتی ہے خزیمہ کہتی ہے کہ یہاں پر تو پیس سٹھ پیس سٹھ سال کی عورتیں جو ہے نا وہ ٹرک اور بلڈوزر چلا رہی کلی ایریا ہے نا تو فارمنگ وہاں پر کافی ہے تو کہتی ہیں کہ وہ اپنے فارم پر خود کام کر رہے خود سمان لہا رہے سمان اٹھا بھی رہے سمان ڈھو بھی رہے یہاں پر تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں بھوڑے ہونے کہتی یہ تو میں تو کہتی پہلے ہرانی ہوگی لیکن وہ کہتی ہر طرف یہ ہی ہے جو یوت ہے وہ زیادہ در آفیسیت وغیرہ میں کام کر رہی ہے بینکس میں کام کر رہی ہے کالیجز میں کام کر رہی ہے فارمنگ کہتی ہیں سادھی اوڑ لوگوں نے سمالی ہوگی یا پھر ان کے پورتے پورتے ہیں وغیرہ ہر کوئی کام کر رہے تو کہتی میں تو ہیران ہم لوگوں نے ایج بنا رہی ہے سٹھ سال دی ہوگی ناکارہ ڈسٹ بھی نہیں سر دو اور اپنا بھی ذہن بن جو کہ میں تو ٹائٹ ہو گیا ہوں نہیں ہوتے پانی ہمیں بھی لاکھے پلائے پانی لاکھے پلائے کافی کا کپ بنا کر دے ہم نہانے جا رہے ہیں ہمیں تولیا بھی پکڑا دو ہمیں بنین بھی پکڑا دو ہمیں اور ہر چیز پتا ہے کہاں پڑی ہے آپ نکل کر آکے کہیں گے کنگی دے دو اچھا بھوٹ پکڑا دو جراب پہنا دو بات یہ نہیں ہے کہ ایسا محبت میں آپ کر دیں تو بات محبت کی نہیں ہے بھائی بات تو تم لوگوں کے غیر فال ہونے کی ہے تم تین سال کے بچے ہو تم اپاہی جھو تم کیا ہو یہ بچوں کو ہی کہہ سکتے ہیں جو ہمارے شوہر ہیں یا بھائی ہیں یا باپ ہیں ان کو تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ نسلوں سے یہ بگاڑ ہے یہ خدمت نہیں ہے یہ ہم نے ان کو لولا لنگڑا کر دیا معذور کر دیا ہے اپنے کام خود کرو اٹھو مشکت اٹھاؤ کسی وقت خود بھی چائے بنالو بات چائے بنانے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ معذور نہیں ہیں آپ کما کر آئے ہیں آپ دیکھیں صحابہ کیا کماتے نہیں تھے صحابہ کماتے تھے اونٹ چلاتے تھے کھیتوں میں کام کرتے تھے ان کا تو آفیس ورک بھی نہیں تھا کھیتوں میں کام کرتے تھے کسان تھے لکنیاں کاٹ کر بیجتے تھے اونٹ بکنیاں چراتے تھے دودھ نکالتے تھے بیجتے تھے اس سارا کام کرنے کے بعد مغرب کے بعد جب نماز پڑھ کر مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھتے تھے پھر ساری ڈسکیشن ہوٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جی یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے ایسے کرنا ہے بیسے کرنا ہے اور پھر اس کام کے ساتھ جا کے جنگیں بھی لڑتے تھے اور سارے مہار اپنے فکورے کرتے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہجتے میں اٹھ چراتے ہیں میرے اللہ تعبریت تکیہ ہوئی ہیں میں تھا دن ہی آسکتا ایسا تو نہیں تھا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکت کے بعد گھر جاتے تھے تو گھر کے کام کرتے تھے دنیا میں آئے کام کرنے کے لئے نخرا کس بات کر کس بات کا نخرا ہے کس لئے بیٹھے رہے ہیں دیکھے دیکھے کسی چیزیں پڑی ہیں اب ہم کس کی اٹھ اگری میں ہم لوگ آتے ہیں ہم آ رہی ہیں نا اب ہم بودھوں میں ہیں یا گیاں کیا ہیں کوئی بودھا نہیں ہوتا ایکچولی ہم لوگوں نے اپنی جو ہے نا طرز زندگی ایسا بنا لیا کھیک ہے میں یہ نہیں کہتی ہمارے یہاں ہلک کلائٹ ایڈیا میں ایسا نہیں ہے تو کام نہیں کر سکتے جو کر سکتے ہو تو کریں یعنی جتنا کر سکتے ہو تو نہ تو کریں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیسا قوم ہم نے میند چھوٹی ہماری مجیوریٹی تو کوئی کام نہیں کرتی یوت ہے تو وہ بیکار بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو بڑی پیسو والی لوگ یعنی مل رہے ہیں بزرگ ہے تو وہ بیکار بیٹھے ہیں یعنی یہ آپ سمجھیں ایکزیکٹ نہیں بتاری میں اندازاں کہہ رہی ہوں ایکزیکٹ نہیں میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں گی کہ قوم کا پچیس سے پیس ویستت کمارا ہے کہ جو ہے نا فارغ بیٹھنا نا فارغ بیٹھنے کا سوال ہی نہیں یہ ہمیں قوم کی حقیقت سے چینڈ ہونا ہوگا اور یہ چینڈ صرف ایک چیز نہیں قرآن جب یہ شعور آ جائے گا کہ یہ ایک تیسٹ پیلیٹ ہے یہ محدود ہے اور یہی بات میں اس وقت بھی کہہ رہی تھی جب ہم حج کے حکام پڑھ رہے تھے اللہ کو یاد کرو انگینے چونے دنوں میں میں نے آپ سے تب بھی حرس کیا تھا کہ اس کا ایک معنی دو حج کے دن میں اور دوسرا یہ زندگی بھی ایامی مادود آتا ہے اس میں جو یاد کرنا ہے کر لو آخرت میں یاد کا موقع نہیں ملی آخرت میں تو سب کے سامنے ہونے رہا تو جو کرنا ہے دنیا میں ہی کرنا یہ امت پر آفات میں کھو گئی حقیقہ چیزا آیات میں کھو گئی جا کھو گئی جی ناصر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ فُبْتِغَ مَنْ بِحَرْفَ اَشْرِ فَيْلَ ہے جی وہ بیچتا ہے مُزارِ وَحِد مُزَقَر غَائِب نَفْسَهُ جَانْ اپنی نَفْسِ اسم ہے اُو زمیر ہے اپنی جان بیچتا ہے تو نَفْسَهُ اِسْلِ مُرَتْقَبَ ہے کونسا؟ اضافی اپنی جان جی اشْرَتْ آپ مُچھ کہنا چاہتی ہیں نَفْسَهُ اپنی جان مُرَتْقَبَ اِضافی ہے اِبْتِغَاء چاہت میں اِبْتِغَاء کیا ہے اسم کے پیر سمینہ آپ بتائیے جلدی جلدی اسم ہے عالیف اور حمزہ پہچان ہے اس بات کی کہ اسم ہے اور مونس بھی ہے ہر وہ اسم جس کے آخر میں علیف اور پھر حمزہ آ جائے وہ مونس ہوتا ہے چاہے وہ اِقْزَیکٹ مونس ہو یا مونس سمائی ہو مونس سمائی ہوتے ہیں نَفْتِغَاء چاہت یہ مذکر ہے کہ مونس کچھ بھی نہیں تو جذبہ ہے مونس سمائی ہے اردو میں بھی مونس استعمال ہوتی ہے عربی میں بھی تغا مونس استعمال ہوتی ہے مَرْزُوَتِ اللَّهُ اللہ کی رضا مرضات مرضی آپ اردو بھی استعمال کرتے ہیں مرضی کا لفظ یہ مرضات وہی ہے مانا بھی وہی ہے رضا خوشی مرضات اللہ کیا ہے مرقبہ اضافی ہے نَفْتِ مرضات وہ تو ایک ایک ہوگا نَا میں نے پورا پوچھا ہے مرضات اللہ جب دو یا تین لفظ ہوتے ہیں تو پھر مرقب کی قسم بتائی جائے جب ایک لفظ ہوتا ہے تو پھر آپ بتائیں گے وہ قسم ہے یا فیل ہے ٹھیک ہے تو مرضات اللہ جو ہے یہ مرقبے اضافی ہے اللہ کی رضا اہاں مرضات جو آپ کہہ رہی ہیں جی اسم ہے ملکل اسم ہے بیسے اسمیں بڑی تا آئی ہے تو یہ مونس جمع کی علامت ہوتی ہے لیکن یہ لکھنے کے لیے آئی ہے ایک چلی اسمیں گولتا لگتی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ملانے کے لیے لکھنے کا چینج ہوا ہے ٹھیک ہے اور اللہ تو ہے ہی اسم تو مرضات اللہ اللہ کی رضا عام طور پر مرقبے اضافی میں اسم ہی ہوتے کیونکہ ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ تعلق بتایا جاتا ہے کمرے کا دروازہ خالد کی کتاب میری کچھ سی بغیرہ تو اسم ہی ہوتے لوگوں میں ایسے افراد ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان تک پیچھ ڈالتے ہیں ایک گروہ اوپر بیان ہوا وہ کون سا ہے منافقوں کا پساد پیلانے والے پساد پیلانے والے منافق وہ لوگ جو آتے ہیں باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اصل میں مین کالٹی یہ بیان ہوئی تھی کہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں مگر اصل میں پسادی ہیں لیپ سروس دیتے آپ کے سارے سیاست ادھر سکرائٹ ایڈیان باتیں کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے پرس ہمارا رہے تھے شباز شریف صاحب وینس بنا دیا گلتی سے سب ہمارا رہے ہیں جہاں میں تو ہمارا رہے ہیں ان کو تو پتا نہیں شاید ہوگا وینس پتا ہے شہر ہے ایک یہ ایک لیکہ اور یہ پھنی میں ہے پھنی کے اوپر آباد تو وہاں ہر طرف ظاہرہاں وہ پانی کے اندر گھر بنے ہوئے ہیں نا تو لوگ بوٹس کے ذریعے ٹرائیول کرتے ہیں تو مزاق کاری میں یہ ہے کہ پیرس تو نہیں بنا وینس بن گئے لا اور ڈوبائی رہتا ہے آپ پشتیاں رکھلو استرسلاللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے ہر ایک کی بات ہے جی اور صرف یہ نہیں ہے ہمارے پوری مسلم دنیا کے جو سیاستدان ہیں آپ ان کی باتیں سنیں تو بڑی اچھی باتیں کرتے لیکن کام کتنا کرتے سارے دنیا میں دیکھ رہے کچھ بھی نہیں کرتے بہت بڑے بڑے سوال آتے ہیں موٹے موٹے یہ کوئی ایسے سوال نہیں کہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کھوڑ کے میں نکال کے لئے جب میں بھی کچھ چھوٹی بچی تھی جب مجھے جنگ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا میرے گر میں بلیک ٹینڈ وائٹ چودہ ایچ کا ٹیوی تھا تب بھی یہی نیوز آتی تھی کہ اسرائیل کے ٹینک چل رہے ہیں اور فلسطینی بچے خیموں سے نکل کر پتھر دیں گے آج میں بڑی ہو گئی ہوں میری پوتیاں بڑی ہو گئی ہیں تو خبر وہی چلتے تو اتنے جو حاکم رہے میرے بچپنگی آدمی اس وقت یاسر عرافات حاکم تھے فلسطین اتنی اندارت دیلی اتنا پیسہ ملا اتنا کچھ ہوا فلسطین ڈیویلپ کیوں نہیں سیم ٹائم تھا نا نائنٹین فورٹی ایٹھ میں روڈ میپ جاری کیا گیا یو اینوں کی طرف سے آدھا فلسطین کو مل گیا فلسطین کا علاقہ فلسطینیوں کو مل گیا آدھا جو ہے وہ اسرائیلیوں کو مل گیا ظلم ہے میں بلکل اس وقت میں دو رائے ہیں انہیں لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ان بچھتر چھتر سالوں کے اندر بلا بن گیا ہے اسرائیل اور فلسطین مہین کا وہیں کیوں انہوں نے بہت سارے علاقے چھین لیا جی اب تو صرف غزہ کی پٹی جو ہے بیچ میں کھوڑی سی رہ گئی ہے ان کے ہاتھ میں سارا انہوں نے چھین لیا لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا اور ایز ای میٹر او فیکٹ پوری دنیا میں کوئی اور یہودی ملک نہیں ہے کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اور اتنی اسلامی ملک ہر وقت فلسطین کی پیک اپ پر کھڑے ہیں اور بہت اندار گئی ہے فلسطین کو پیسی نہیں ہے کہ نہیں دی عرب حکومتوں نے بھی بہت اندار لیا مال میں بہت اندار لیا کیوں انڈیویلپ نہیں ہوا کیونکہ سارے مکمران چور ہیں منافق ہیں اپنی جیبیں بھری اپنے جزیریں بنائے اپنی جائداتیں بنائیں اور ان سے بھی پیسہ لیا یہودیوں سے بھی پیسہ لیا عیسائیوں سے بھی پیسہ لیا مسلمانوں سے بھی اندار کے نام پر پیسہ لیا اپنے خاندانوں کو امیر بنایا اور نکل گیا اور مردنے کے لیے عوام کو چھوڑ دی اور عوام نے اس کرپشن کو اکسیپٹ کیا کبھی نہیں سوچا کبھی سوال نہیں اٹھایا تو گوبت نہیں یہ کہانی سارے عالمی اسلام کی باتیں اچھی کرتے ہیں حقیقت میں پسہ دیں اور یہ خاص ان کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہیں یہاں غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ منافق تو وہ ہوگا نا جو ہم میں سے ہوگا وہ تو منافق نہیں وہ تو کافی نہیں ہاں تو منافق ہمارے ماں بہن ہیں بھائی دوسرا بڑا کرائیٹ ایریا جو اس میں فعل کرتا ہے حالموں باتیں وہ کتنی سوہانی کرتے ہیں اور کٹو چیک کریں سارے عالموں کی جائدادیں کینیڈا میں بنی ہوئی ہیں امریکہ میں بنی ہوئی ہیں اور مرید ان کے وہ اقبال نے تب کہا تھا آج بھی سچ ہوئی ہے گھر پیر کا بجلی کے چلاغوں سے ہیروشن اور ہم کو محصر نہیں مٹی کا دیا بھی مریدوں کو حفاظت کی دعائیں بتاتے ہیں اپنے اتنے اتنے حفاظتی سرگوارڈ رکھے ہوئے ہیں پھر وہ حافظ محمد سعید ہو یا کوئی بھی ہوئے ہیں ساروں کا ایک ہی آلہ لبائک والوں کو دیکھو سب نیک آروبار بنایا ہوا دین کو اور ان میں سے جتنے بھی اس وقت مشہور عالم ہیں جتنے بھی ہیں آپ ذرا ان کا ہی ہسٹری رکال کر دیکھیں کوئی خاندانی ہے میر دیں وہ فضل الرحمان صاحب وہ تحریل قادری صاحب کوئی بھی صاحب ان میں سے کوئی خاندانی امیر دیں غریب ترین ارتب کو سوٹ کر آئے ہوئے لوگ ہیں اور آج آپ ان کی جائدادیں اور ان کا ٹرن اوور چیک کریں کہاں سے آ رہے ہیں یہ سارا فنڈ ہے اور آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ کینیڈا میں ابھی ریسینٹ وہ آیا تھا ان کا تامنی قادری صاحب تو بھی ریسینٹ میری نظر سے گزر ہے کہ وہ کینیڈا گئے ہوئے ہیں ہاں جی اور وہ ایک تو فنکشن ہے ٹرن کا رہے ہیں اور دوسرا وہ نیاغرہ پانک دیکھنے گئے ہوئے تھے تو وہاں بیٹھ کر چاہے پینے ہیں اب آپ کو کہاں جانا چاہے پینے ہیں تو کسی نے ٹیک کیا ہوا تھا کہ پاکستان کے مسائل حل کرتے ہوئے ہیں نیاغرہ پانک دیکھتے ہوئے ہیں کھڑیوں میں ایسے ہی باتیں کریں گے کہاں سے ایک پیسہ آتا ہے بھائی آپ کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے جی کوئی کاروبار نہیں ہے تو فضور ایوان صاحب نے کہا تھا یہ غائبی مدد ہے ان سے انکر نے بقیدہ پوچھا لیڈی تھی نام شام نہیں جانتی لیکن انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی کاروبار نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور آپ اتنا لیوش ٹائپ سٹائل آپ کا اتنے سارے گھار ہیں اتنی آپ کی گاڑیاں ہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں کہنے لگی جاتی مدد ہے وہ کہنے لگی مجھے بھی بتا دیں کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے جس کو دیتا دیتا ہے جس کو نہیں دیتا ہے ایسا ہوں انہوں نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چواب نہیں آیا جب ان سے پوچھا گیا دو چترہ کتھو آئی ہیں تو انہوں نے نہیں کہا غائبی مدد ہے انہوں نے کہا فتر آکدہ کتھو آئی ہیں استغفراللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا غائبی مدد ہے انہوں نے کہا بھائی ہاں میں اپنے رشتہ ناروں کو دیتا ہوں اپنے پیسوں سے دیتا ہوں حکومت کے پیسوں سے نہیں دیتا آتا ہوں چیک کرا لوں پہنہ رہائبی مدد آنو اللہ رب کریم ہم پہ رحم کرے یہ ہے جی منافق کا کردار اب دوسرا کردار مومن کا ہے جو اپنی جان تک اللہ خرام میں قربان کر رہا ہے کس کی کر رہا ہے اللہ کی نظار کی دار دراصل اگر آپ اللہ کی رضا کو سمجھ لیں گے نا تو پھر آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میری عورتہ چکے رہے جنگے ساڑھیاں ساڑھ دو چکے رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بار دیں سوچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ویسے بھی سمجھدار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے تھے آپ کی جینز پھنے کے اندر نبی کی جینز تھی علی کے تربیت یافتہ تھے کس قدر عالم اور عاقل تھے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں اصل اس تربیت کا حقیقی نمونہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیتے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیٹا ہوتا تو کردار میں ویسا ہوتا جیسے علی تھے کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دو سال چار مہینے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں ساری عمر آپ کے پاس تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حسین نے پرونی شپائی آخواتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں حسین کی تربیت ہوں معمولی باب نہیں ہے تو وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدانی کربلا میں موجود تھے اور ان کی گھر کی میمبرز کو انہوں نے کٹھے نہیں مار ایک ایک کٹھے مارا کیوں پریشر ڈیویلپ کر رہے تھے کہ بھئی اب تمہارے بتیجے پہ مر گئے کمپرومیس کا اب تمہارا بیٹا مر گیا اب کمپرومیس کا آپ فلاں یہ کر کے آخر میں جب ایون حسین خود اکیلے ان کو نہیں بتا تھا میں مر جاؤں گا تو پیچھے کوئی مرد تو نہیں ہوگا اللہ کی ذات کے سوا تو کوئی نہیں ہوگا اور یہ ہی ہوا بھی تو ان کا کیا ہوگا جو ہمیں مار رہے ہیں وہ ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے انہوں نے نہیں سوچا کیوں نہیں سوچا کیونکہ جب رضا اللہ کی درکار ہے پھر کچھ نہیں سوچنا پھر سوچنے کا سوال نہیں ہے پھر ابراہیم بھی ریڈی ہے ڈال دو آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرنے کے لئے تیار ہے قتل کرنا چاہتے ہیں میں تو اپنا کام نہیں چھو گئے پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے ہوئے سب کچھ سمجھتے ہوئے تیار ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس وقت کیا کریں گے لیکن وہ کمپرمائز نہیں کرتا وہ یہی تقاضی آتا رہے گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ خلافت چھوڑ دیں اگر عثمان چھوڑ دیتے تو شاید قتل نہ کیے جاتے مگر انہوں نے کہا مجھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک لباس پہنائے گا اور کچھ لوگ تمہیں مجبور کریں جب مجبور کریں تو ان کے مجبور کرنے پر تم اپنا لباس نہ ہوتا تو اس سے مراد خلافت اللہ نے امریہ خلیفہ بنایا میں تو خلافت نہیں سکتا شہید ہونا قبول کیا ان کی فیملی نہیں تھی فیملی تو کیا آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی اور چند سینئر صحابہ نے رات کے اندھیرے میں گمنام جگہ پر دفن کی ان کی قبر نہیں بتائی کہ یہ ان کی قبر سے ان کی لاش نکال کر تو اس کی توہین نہ کر جب اللہ کی راہ میں جان دینے تو کیا فرق پڑھتا ہے لہذا حضرت عثمان کے بیٹے کیا نام ہے ان کا بڑے بیٹے جو ہے عبداللہ بن سبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب حضرت عثمان کی پاس ہے جب ان کو لگا کہ بس اب مارا جاؤں گا تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اممہ آپ مجھے لاغ رہے کہ میں گھر گیا ہوں تو میں مارا جاؤں گا تو انہوں نے کہا بیٹے اگر تم حق پر مارے جا رہے ہو تو تم سے پنکتا دوئے عرص پر کوئی نہیں اور اگر تم ظالم ہو اور مارے جا رہے ہو تو دوئے عرص پر تم سے بدترین کوئی انہوں نے ایک بات اور کہی انہوں نے کہا اممہ یہ بات نہیں ہے میں حق پر ہوں بس میں اس بات سے جڑتا ہوں میرے مردے کی بات میری لاج کی بے حرمتی کے رہی انہوں نے کہا بیٹے بکری کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب وہ زبا کر دی گئی تو اس کی خال کس طریقے سوچا رہی لہٰذا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعی ان لوگوں نے شہید کر دینے کے بعد کچھیں تینوں چکلٹ سائے رہے لوگوں کی برت کے لیے جب ہم نے کیا روپ ڈال رہے تھے کب ہم نے صحابی کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیا چھوڑے تاریخ ابواب ہیں تکلیف دے ابواب ہیں لیکن بہرحال میں آپ سے کہنا صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ ان باتوں سے نہیں کبرا کرتا ہمارے نظروں میں اللہ کی رضا ہے ہم اللہ کی رضا کوئی نہیں سمجھتے یعنی کہ اللہ کی رضا چاہتے تو اکثر لوگ ہیں بگر اللہ کی رضا ایکچولی کیا ہے وہ نہیں سمجھتے تو اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کی رضا یہ ہے کہ اللہ کا دین نافذ کیا جائے اللہ کا دین کیسے نافذ ہوگا اللہ کا دین ایسے نافذ نہیں ہوگا کہ ایک صبح اٹھ کر ایک مسلمان عالم یا حکمران اناؤنس کرتے کہ جی پوری دنیا میں آج سے اسلام نافذ ایسے نہیں ہوگا یہ گریجوال ہوگا سب سے پہلے اپنے ملک میں لگانا ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مدینہ میں پہلے اسلامی نظام قائم کیا پھر جیسے جیسے علاقے فتح ہوتے گئے وہاں اسلامی نظام قائم کرتے گئے نشمنوں کے ساتھ معاہدے کیے اور ان کو معاہدوں کے جاری اسلامی نظام کے تحت لائے یہاں تک کہ پورا عرب زیرے سائے آیا پھر آگے اور مالک فتح ہوئے اور وہاں پر اسلام قائم تو یہ تو ایسے نہیں ہوگا بھائی گریجوال سٹیکس ہوگی تو سب سے پہلے پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ کرنا ہوگا وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا جو پاکستان کے قیام کے وقت ہم دیکھ گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ حلی اللہ تو وہ وعدہ پورا کرنا ہوگا تو اللہ کی نظات دراصل کیا ہے اللہ کے نظام کا قائم باقی سب جس کے ذرائع ہیں پھر چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ جہاد ہو چاہے وہ صدقات ہو وہ تو اس کا ذریعہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا نظام قائم کیا جائے ایسا نظام قائم کیا جائے جس کو مضبوط افراد چلائیں اور کمزور لوگ جو ہیں فطرتاں کمزور ہیں یا فیزیکلی کمزور ہیں یا فائنینچلی کمزور ہیں وہ اس پر امن نظام کے زیرے سایہ اللہ کے طریقے پر چل سکے ان کو فطنوں سے بچایا جا سکے تو اللہ کے نظام کی قیام کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے اور جیسے آپ نے بہت سارے جھوٹ سنے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے جو شروع سے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی شرابیں پی جا رہی تھیں ناچ گانے ہو رہے تھیں جس طرح آپ کو یہ کہا جاتا نا کہ حابیل نے قابیل کو جو حابیل اور قابیل کی جنگ ہوئی تھی اور قابیل نے جو حابیل کو مارا تھا تو لڑکی کے لیے مارا تھا کس لیے مارا تھا جی خلافت کے لیے مارا تھا یہ کش مگش خلافت کی شیطان کی دشمنی بھی خلافت کی بنا پر ہوئی تھی تو اسی طرح یہ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ جھگڑے مجرے ہو رہے تھے شرابیں پی جا رہی تھی نہیں نہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سسٹم چینج کے خلاف کرے گی کہ اس طرح جو ہے وہ ملوکیت آ جائے گی اس طرح ملوکیت آ جائے گی اور ملوکیت جو ہے بادشاہت جو ہے وہ ہمارا طرز حکومت نہیں ہے خلافت قائم رہنی چاہے آج جس آسان لفظوں میں آپ نے جمہوریت اصل شکل تو نہیں ہے اس کی لیکن ایک بات کہہ رہی ہوں آج کل جیسے جمہوریت ہونی چاہیے آمریت نہیں ہونی چاہیے خلافت جمہوریت سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہو خلافت کی اپنی شکل میں صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آج کی نام میں ہاتھ جمہوریت خلافت میں بالکل پٹتے ہی ہوتے ہیں خلافت ڈیفرنٹ چیز ہے جو خلافت عوام کو پورے حقوق دیتی ہے جمہوریت سے بہت زیادہ حقوق دیتی ہے بس ایک حق نہیں دیتی ہے میرا جسم میری مرضی ہے والا حق ہے اللہ کی بندے ہو اللہ کے قانون کے کہتے رہو اللہ کا نافذ ہوگا باقی حکومت کا حال یہ ہے یہ آج ہم کہتے ہیں اچھا وہاں علاؤنس ملتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں علاؤنس جاری کرنے والے آج کی نون دنیا میں عمرہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہو ہے ویسٹرن لوگوں کی جو ہے ریسرچ کے انہوں نے سب سے پہلے یہ فلاحی حکومت اسٹیبلش کی تھی دودھ پیتے بچے تک کا جو ہے نا علاؤنس مقرر کیا گیا سب سے پہلے پیڈ آرمی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو norte اس وقت تک پیڈ آرمی نہیں جو ہے رومن قومت تھے لیکن باقی عام مالک میں اس کا کوئی فیشن نہیں تھا اور عربوں میں بھی نہیں تھا عمرہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقال کا پیڈ آرمی بنائی تھی سٹیٹ پورس کوئی عمرہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو نے بنائی تھی بیت المال بینک اسلامی بینکنگ وہ حقیقی معنوں میں تب شروع ہوئی اور ہر کسی کے علاوانس مقرر کیے گئے ہر پڑھانے والے ہر رائٹر ہے ہر تعلیم دینے والے کہ بھئی اس کو فائنینشل تہولت ہو تاکہ یہ بندہ فوکسٹ ہو کر اپنا کام تو یہ کام جو ہوتے ہیں حقوق کے اعتبار سے خلافت میں بہت آگے ہے عوام کے حقوق کے لیکن ان حقوق کے اوپر ایک پابندی ہے اور بڑی واضح ہے دائرہ ہے اللہ کے قانون کا دائرہ اس قانون کے دائرہ کے اندر تمہیں ہر حق ملے گا کھانے کا پینے کا جینے کا کام کرنے کا کوئی پابندی نہیں لیکن اس دائرہ کو دوڑ کر باہر آوگے تو تمہیں سزا ملے یہ فرق ہے بنیادی طور پر جمہوریت ورخلاف لہٰذا یہ فرق ہمیشہ یاد دکھئے گا صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ہے جو ہے نا بادشاہت وہ عامریت کی طرح جو بادشاہ حکم دے گا وہ ہوگا اور جمہوریت گنیادی طور پر جمہور سے ہے نا پبلک پبلک کی حکومت کہ ان کی حکومت ان کی مرضی دیکھی جائے گی تو خلافت میں پبلک ہی کی خاطر کام کیا جائے سب کچھ ان کے لیے ہیں جو امیر ہے قوم کا وہ لیڈر ہے نا یہ جو کانسپٹ ہے دیکھیں ایک ہے لیڈر اور ایک ہے حاکم اسلام میں حاکم کوئی نہیں ہے یا حاکم تو اللہ ہے اسلام میں لیڈر ہے لہٰذا امیر المومنین ہیں جو خلیفہ تو رسول تھے ابو بکر بس ابو بکر کو لکب ملا خلیفہ تو رسول ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب جب عمر آئے تو لوگوں نے کہا خلیفہ تو رسول ہوں انہوں نے کہا نہیں 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 وہ تو ابو بکر کوئی میں اس کے لائق نہیں ہوں مجھے تو امیر المومنین توہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امارت کا کانسپٹ دیا what is امارت لیڈرشپ اور لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے سب کو کھلا کر سوتا ہے گھال کا بڑا مابا کیا کرتے لیڈر ہوتے ہیں سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں پھر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں سب کو کھلا کر سوتی ہے عورت مرد ساروں کا پورا کرتا ہے خرچاتے لیے بچے نہ بچے تو لیڈر دراصل یہی ہوتا ہے لیڈر وہ نہیں ہوتا جو بیٹھ کر حکم کھلا تا ہے لیڈر اپنے لوگوں کو سب کچھ فراہم کرتا ہے اپنے لیے اس کو بچے یا نہ بچے تو مسلمانوں میں امارت کا کونسپٹ مسلمانوں میں حاکم کا کوئی کونسپٹ ہے ہے ہی ہم نے اتنا بھی نہیں سمجھا کرتے ہیں اور آج ہمارے درمیان لیڈرز جو ہیں نا انکہ ہیں لیڈرز نہیں ہیں ہمارے لیڈرشپ ہے لیڈرشپ کیا ہوتی ہے آپ کا وہ موڈل جس پر لیڈرز بننے چاہیے وہ تو ہے وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے خونفائے راشدین ہیں ہم واحد امت ہے جن کے پاس لیڈرشپ کا موڈل موجود ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑا سا نیچے آ جائیں کیونکہ پھر لوگ کہیں گے وہ تو نبی تھے نا تو چلیں ہم غیر نبی پر آ جاتے ہیں خلفائے راشدین اللہ نے ہر رنگ کا ہمیں موڈل لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تھی مشکل وقت ہو عمر فاروق جب بھوشالی آ رہی ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے درمیان ہر طرح کی معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موڈل رکھتے ہیں ہمارے سے تو لیڈرشپ کا موڈل موجود ہے لیڈرشپ موجود ہے لیڈرز موجود نہیں ہے جن کو اس روش پر ٹرین کر کے ویسا بنا کر کھڑا کیا جائے ایکزیکلی عمر جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا علی جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا پر ان کے رنگ پہ تو چل سکتے ہیں نا ٹین پرسنٹ بھی لے آؤ ان کا تو وہ جو ہے نا کردار امیر کا کردار یہ بڑا ہے اور جب تک امادت یعنی کہ لیڈرشپ نہیں ہوں گی لیڈرز نہیں ہوں گی آپ سربائیو نہیں کر سکتے زمین پہاڑوں کی وجہ سے اور قومیں سرداروں کی وجہ سے قائم بھی یہ حقیقت ہے جی اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس لیڈرز نہیں ہیں لیڈرز تیار نہیں کیے ہم نے یہ نہیں کہا ہمارے بچوں میں صلاحیت نہیں ہے تلویت ہی نہیں ہی گھسا پٹا نساب پڑھا کر گھٹیا آئی ڈی آز پڑھا کر ہم ان کو ساری زندگی میں سے فیڈی سکھاتے ہیں بھگری لے لو نوکری لے لو شادی کر دیں لیڈرشپ تو دی نہیں ہم نے ان کو کوئی بڑا گول نہیں دیا زندگی میں کوئی مقصد حیات نہیں دیا ہم نے تو اپنے بچوں کو ہم نے لیڈر بنایا نہیں لیڈرز نہیں ہے ہمارے پاس تو ہمارے گول جو ہیں ہمارے مقاسی جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے اور ہم اللہ کی رضا سے دور ہیں تو اللہ کی رضا کیا ہے جی اللہ کے نظام کا قیام بس آسان اس بات تو سمجھ گی جی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء نے ایک ہی کام کیا ہے اللہ کے نظام کا قیام اللہ کے نظام کے قیام کے لیے اسلامی لیڈرشپ چاہے جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہم اللہ کے مقصد کو حاصل نہیں کرسے اگر خالی بیٹھ کر عبادت اپنا مقصود ہوتا نا تو پھر فرشتے ہی کافی تھے پھر انسان بنانے کی ضرورت کیا اور ہمیشہ یاد رکھا کہ نے کہ نبی علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بستی میں لوگ بہت خرابی کا شکار ہو گئے تھے وہاں پر ایک عبید آتمی تھا جو ہر وقت عبادت کرتا رہا تھا تو اللہ نے اس بستی پر عذاب کو حکم دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارز کیا کہ اللہ جی وہاں پر وہ خلاں بند ہے وہ بڑا عبادت گزار ہے اللہ نے کہا عذاب اسی کی گھر سے شروع ہوئے بہت عبادت اقادت ہو سے پتا نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو عبادت کے لیے ہمیں اللہ نے انسٹال نہیں کیا اپوائنٹ نہیں کیا اللہ نے ہمیں نظام کے قیام کے لیے اپوائنٹ کیا ہر مسلمان کا فرض ہے اللہ کے نظام کا قیام ہر جب یہ نظام قائم ہو جائے چل رہا ہو پھر ہر کسی کے لیے رستہ کھلا ہے کہ بھئی اب نظام چل رہا ہے ایک گروپ چلا رہا ہے تو باقی گروپ آزاد ہیں جس کا دی چاہے وہ بیٹھ کر عبادت کریں جس کا دی چاہے وہ بیٹھ کر سائنس پڑھائیں جس کا دی چاہے وہ بیٹھ کر میتہمیٹیشن بن جائے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن جب قیام نہیں ہے تو اس نظام کو قائم کرنے میں ہر کسی کا ذمہ ایک ہے ہر کسی کا ذمہ ایک ہے تو لہذا اللہ کی رضا کے لیے جانے بیچ دی تھی صحابہ نے کیا کیا تھا چلیں یہی بتا دیں صحابہ نے اپنی جانے بیچ دی جانوں کی قربان نہیں کی تھی نا بوت دی یہ تو اللہ کا حکم تھا جس کے نصیب پہ شہادت تھی ملی جس کے نصیب پہ نہیں تھی نہیں ملی عمر محاصر بھی نہیں گئے اور شہید ہو گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ رسالہ عمر محاصر رہ کر بھی شہید نہیں ہوئے وہ تو پھر اللہ کی تقسیم ہے لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ نے جب تھی جانے بیچ دی تا اوپر لگا دی کیا کر رہے تھے اسلامی حکومت قائم کر رہے تھے نا ہاں اسلامی حکومت قائم کر رہے تھے کفار مکہ پانچویں سال میں اس بات پر آ گئے تھے کہ محمد لیٹس میک آپ پیکٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تم ہمیں روکو نہ ہم تمہیں روکو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے صرف ایک بات ہے ہمارے دین کو برا بلا کہنا چھوڑ دو ہمارے خداوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو تم جو چاہے کرو ہم تمہیں نہیں روکے اور آپ کو بتا ہے تب ہی سورہ کافرون کیا ہے اور شرط ہی یہ قائم ہوئی تھی کہ غلط کو غلط ثابت کرنا ہے اور صحیح کو قائم کرنا اس قیام کوئی وہ مان نہیں رہے تو صحابہ نے کیا کیا تھا اسلامی ریاست کی قیام کے لیے جانے گی تو لہٰذا ایک دلو وہ تھا مدینہ پر حملہ کیوں ہوا کمی پہلے مدینہ پر حملہ ہوا نبی علیہ وسلم کی آنے کے بعد ہی ہوا نا تو کیوں حملہ ہوا مسلمانوں کو مارتے کی اسلامی ریاست نہیں چھے پاکستان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں بھارت کے پیچھے کیوں نہیں پڑے اچھا بنگلہ دیش بھی اسلامی ہوئی تو اس کے پیچھے نہیں پڑے کیونکہ پاکستان کے فاؤنڈر جو تھے محمد علی جنا انہوں نے بار بار یہ بات واضح کی کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنائیں گے ایسی اسلامی ریاست جو اسلامی اصولوں کا پریکٹیکل یہی بات نہیں چاہیے لہذا روپ نہیں سکے تو پھر ڈیسائیڈ کیسے دیستیبلائز کریں گے تو صحابہ نے کس چیز کے یہ کن جانے داؤ پر لگئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے مطابق ریاست قائم کرنا یعنی اسلامی ریاست کے قیام دے حقیقی اسلامی ریاست کے قیام دے تو اللہ اسی بات کا اپنی رضا قرار دے دے اور اس کام کے لیے پھر جان بھی دینی پڑے تو دے دیں اب رکھیں ذرا سے ٹھہریں اور سوچیں کہ کیا پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا ہے کیا پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے ہے نا نام کا ہے یا جو بھی ہے ہے نا کیا اس کو ہم نے اللہ سے سوادے پر لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارے لیڈر نے بار بار اس بات کو کلیاریفائی کیا تھا کہ ہم اسلامی ریاست بنائیں گے اور یہ ہم سب کا مقصد تھا ہمارے اجرات کا مقصد تھا تو پھر پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ہے اور اسلامی جمہوریہ نہیں بننے دیا جا رہا اس کو سٹیبل کرنا اس کو اسلامی ملک بنانا اس کو ایک صحیح اسلامی طاقت بنا کر دھڑا کرنا یہ ہمارا فریضہ نہیں یہی سے شروع ہوگا نا اصل فریضہ یہ ہے جب پاکستان اپنی پیروں پر کھڑا ہوگا ایک مضبوط طاقت بنے گا تب ہی ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں گے نا پھر چاہے وہ پلسطین ہوگی تو چاہے وہ سعودیہ کے حالات ہوں جب ہمارے اپنے حالات یہ ہیں ہم کیا کسی کے لیے کر سکتے تو یہ ہے وہ مقصد جو مرضوات اللہ ہے اور جس کے لیے جانے بھی بیچی کی جائیں تو کم ہے اب سوچیں کہ اسلامی لیاست اسٹیبلشت ہی عرب نے اس کے باوجود صرف نظام سوچ کیا جا رہا تھا خلافت سے بادشاہت پر ملوکیت پر تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اپوز کیا کہ اپنے پورے خاندان کی قربانی دیتے ہیں اب سوچیں یہ مقصد اتنا جائے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ماند اللہ کوئی بے وفوف نہیں تھے انہیں بھی یہ طریقے آتے تھے کیا ان کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ وہ وقتی طور پر بیعت کر لیتے جان چھوڑاتے مدینہ پہنچ کر انکاری ہو جاتے سارا مدینہ پروٹیکٹ کرتا نہ ان کو ان کو یہ رستے نہیں آتے تھے ان کے دماغ میں یہ باتیں نہیں آئی ہوں گی یا وہ کمپرمائز کر لیتی کہ چلو جب سب نے کر لیا تو ایک میرے نا کرنے سے کیا ہوں گی ہوں گی ہوسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سوچ رہے تھے کہ میرے کرنے سے کیا ہوں گی میں بھی چپ کر جاتا ہوں اللہ پاک ہو کوں گا اللہ جی سب مان گئی تھی میں اکیلا کیا کرتا میری ایک حقیقی بات آپ سوچیں کہ جب جان پر بننا ہے اور آپ عطاق کر لیں تو کیا گناہ ہوتا ہے نہیں ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کر سکتے تھے نا نہیں کیا کیوں نہیں کیا لوگ دلیل بنا لیں گے کہ نبی کے نواز سے نہیں کر لیا ہم تو عام لوگ ہیں لہذا نہ انہوں نے جبری بیعت مانی اور نہ انہوں نے وقتی بیعت کی کہ وقتی بیعت کر لیتے نا کہ جان چھڑا کر جب مدینہ پوہن جاتے سیف ہو جاتے اناؤنس کر دیتے نہیں مہمان لیکن وہ بھی نہیں کیا کہ لوگ اتنی بات کبھی اپنے لئے ایکسیوز نہ بنے اور ہمارے لئے کہ جب بات اسلامی نظام کی حفاظت کی ہو تو پھر کسی چیز کی ویلیو نہیں تو لہذا اللہ کی رضا دراصل کیا ہے اللہ کی نظام کا فیرم اور اللہ کی نظام کے قیام کے لیے جو بندہ کھڑا ہوگا وہ اللہ کا مجاہد وہ جس بھی حال میں کام کر رہے ہیں کہ وہ پڑھا کر بات کر رہے زبان سے کر رہا ہے کلم سے کر رہے ہیں جو اللہ کی نظام کے لیے جس لیول پر جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ اللہ کا مجاہد اور یہ کام کرتے ہوئے مت سوچیں کہ کیا پیش آئے گا جو آئے گا دیکھا جائیں میں نہیں کہتی آسان ہے میں نے کب کا حاصل ہوں میں تو کبھی بھی نہیں کہتی میں تو آپ سے کہتی ہوں کہ اللہ کے دین کا قیام اتنا بڑا فریضہ ہے اس کے لیے اللہ نے نبی اتارے ایک لاکھ چالیس نزار یا شاید دو لاکھ بار بار اتارے اور ایک سے ایک قول العظم آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام یحیاء علیہ السلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا کام ہے اور کسی نبی کو بتا دیں کہ اس کو یہ کام اسے پلیٹ میں رکھ کر دیا یعنی کہ بس انہوں نے کہا کہ اللہ جی ہو جائے ہو گیا ہر کسی نے مشکتیں ہوں تو پھر ہم کیسے آرام سے کر لیں گے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا یہ تو جنگ ہے تلوار والی ہو یا نہ ہو لیکن کشم کش والی جنگ ضرور تسادو میں شیطان اپنے حلیفوں کو کھڑا کرے گا اپنے حلیفوں کو صدی حلیفوں کو نہیں اپنے حلیفوں کو ساتھیوں کو کھڑا کرے گا ہمارا حلیف بنائے گا ٹکر تو ہوگی ہوں گی اب جب ٹکر ہوتی ہے تو رخصان تو دونوں طرف ہوتی ہے لہذا کوئی آپ کو حق و باطل کا مادتہ نہیں ملے گا کہ جس میں اپنوں کے خلاف کھڑا نہ ہونا پڑے صرف جنگ کی بات نہیں ہے عام زندگی میں دیکھ لیں تو لہذا یہ کام بالکل آسان نہیں ہے لیکن اسی راستے سے ہوگا میں آپ کو اسی لئے فیض کا شیر افسر سنا کے نا یہ قدم قدم مصیبت نے سوا دیکھ ہوئی جانا جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹن جائے یہ تو محبت کا راستہ ہے یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے یہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے اس پر تو مشکتیں ہیں اور بہت سچی بات کی تھی عبادت عبی نوفل رضی اللہ عنہ کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ پیغام لے کر کھڑا ہوا ہو اور اس کی مخالفت نہ ہوئی یہ پیغام اللہ الہہ اللہ ہے کیا صرف زبان سے ماننے کی بات آتی ہیں وہ تو قرآش بھی اشہدو اللہ الہہ اللہ واشہدو انہ ابراہیم رسول اللہ کا کلیمہ پڑھتے تھے کوئی نیا کلیمہ تو نہیں پھر مسئلہ کیا تھا اس معنی میں مانو جس معنی میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہہ اللہ سیاسی قانون اللہ کا فوجی قانون اللہ کا معاشی قانون اللہ کا معاشرتی نظام اللہ کا اللہ کی دی ہوئی حکومت کو ہم اللہ کے قانون کے تحت چلائیں جو مدینہ میں ریاست قائم ہوں ویسی ریاست بنو ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ تو نہیں اچھیب کر سکتے مگر سیونٹی پورٹی ایٹی کہیں تب اونچیں گے رہا ہم اچھیب کریں یہ ہے وہ اہد جو دراصل اللہ ہم سے چاہتے ہیں اور یہ ہے اللہ کی نظام اور جب بھی یہ کام ہوگا مخالفت ہوئی کیونکہ دیکھیں جی ایک ریاست میں یا اللہ کا قانون چلے گا یا شیطان کی مرضی چلے گا تو جہاں جہاں اللہ کا قانون آئے گا وہاں وہاں سے شیطان کا غلبہ ختم ہوگا نا تو شیطان تو نہیں چاہتے ہیں تو لہٰذا پھر تسل تو ہوگی تسادم تو ہوگا تو کوئی شاکت نہیں ہے یہ ہے اللہ کی نظام کا راست ہے یہ حسین کا راست ہے یہ علی کا راست ہے یہ عثمان کا راست ہے یہ عمر کا راست ہے یہ نبیوں کا راست ہے علیہ السلام یہ آسان نہیں ہے نبیوں کا راستہ آسان کیسے ہوگی جو صدی قین ہنگ کا راستہ آسان کیسے ہوگی نہیں ہو نہیں سکتا نہیں ہو سکتا حسمت کیا ہر ایک کو قصہ میں عدل نہیں ہے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا بل بل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا کم ہم کو دیا سب سے جو مشکل ہے سب سے اہم ذمہ داری سب سے مشکل ہے گوجھ انسان کے سب اللہ کا نظام کا قطع ہے اللہ خود کہتے ہیں جب ہم نے ذمہ داری کو پہاڑوں کے سامنے رکھا تو تھر راہ اٹھے آسمانوں پر پیش کیا وہ کام اٹھے زمین پر رکھا زمین لرز اٹھے انسان نے اسے اٹھا بڑا ظالم ہے بڑا چاہتے ہیں اب تو اٹھا لیا ہے نہا تو نبانہ ہے وہ امانت کیا ہے وہ امانت ہے زمین میں اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اللہ کے نظام کو قائم کرنا اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی ملانا ہمار بن اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے جب مصر پر حملہ ہوا وہ سپریم کمانڈر تھے آرموس کے تو مصر والوں نے کہا کہ ہماری تمہارے تو دشمنی بھی کوئی نہیں کیوں آگئے ہمارے دروازے پر تو انہوں نے کہا ہمارا ایک ہی مقصد ہے انسانوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی ملانا تمہارے انسانوں نے تین آپشن ہے مسلمان ہو جاؤ ہمارے بھائی بن جاؤ یا پھر زمین بن کر رہو اور اسلام کا قانون چلے گا یا پھر جنگ ہو گی انہوں نے پھر جنگ پسند کی اور مصر تب سے مسلمان الحمدلہ تو بہرحال کہنے کا آفتے میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں آپ کو یہ کر رہی ہوں کوشش کہ اللہ کا ہم سے راضی ہونے کا راستہ جو ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں اللہ ہم سے چاہتے ہیں ہم اللہ کا نظام قائم کرے اور یہ بات ہر مسلمان کا ذاتی فریضہ ہے ہاں جب اسلامی نظام قائم ہو جائے گا پھر ایک گروپ اس کو چلائے گا باقی گروپ جو چاہے کرے مختلف سام ہم سرپے بھی لیکن آج اس وقت جب اسلامی نظام قائم نہیں ہے تو اسلامی نظام کا قیام ہر مسلمان کا ذاتی فریضہ ہے اور اس بات کا جواب دیئے بغیر کوئی نہیں ہٹی سکتا کہ جب دنیا میں دین کا تماشا بن رہا تھا تو تم کیا کر پھر وہ چاہے فلسطینی ہو وہ چاہے ہم سب اس لائن میں ایک ہی کھڑے ہو اور بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ پوسٹی آئی ہو دی کہ ہم سے سوال کیا جائے گا فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کی نہیں ہم سے یہ توال نہیں ہوگا ہم سے نہیں ہوگا حکمرانوں سے ہوتا ہو کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نا کہ جو مسلمان دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں کر سکو تم کی مدد کر دو نہ کر سکو تو تم پر ذنبہ نہیں ہے لیکن ایک اہم بات کیا ہے ہم سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی ریاست کو ایک لا دین ریاست ایک سیکلر ریاست بنایا جا رہا تھا جب وہاں تماشا چال رہا تھا تم کیا بنایا جا رہے تھے تم پاکستان ہی تھے نا تمہارا جار ساپ تو یہ سوال ہم سب سے اور اس کا جواب ہم سب کو دینا ہوں تو لہٰذا اپنا ہوتا ڈال میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے یا میرے کہنے سے حالات بدل جائیں گے وہ تو اللہ کو پتا ہے کل چلے میں آپ کو سناتی ہوں شام کی کلاس میں ہم یہ بات کر رہے تھے ایک بڑی پیاری ہی کائدر مجھے بڑی محبوب ہے کہ ایک صاحب جو ہے نا ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ سڑک کے درمیان میں بڑا پتھر ہے تو لوگوں کو گزرنے میں دکت ہو رہے تو وہ پتھر ہٹانے کی سوچتے ہیں تو پتھر بہت بڑا ہوتا ہے تو وہ نانوے زربے مارتے ہیں 99 ڈائمز اس کو سٹرائٹ کرتے ہیں وہ نہیں ٹھوٹا تھک جاتا ہے وہ بندہ دوسرا بندہ گزرتا تو اسے کہتے ہیں میری زرب سے ٹھوٹا ہے تو پتھر ٹوٹا ہے نیچے سے ایک سونے کا پیکٹ نکلاتے ہیں گولڈ پوائنز اب جھگڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری زرب سے ٹھوٹا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے بہتنی مہیند کی ٹھوٹا نہیں پر مہیند تو کچھ حصہ تو مجھے بھی دوں وہ جھگڑا بڑ جاتا ہے بات کازی یہ وقت تک چلی جاتی کازی ساری بات سنتا ہے تو کہتے ہیں 99 ڈائمز اس کو ملیں گے ایک حصہ تمہیں ملے گا وہ کہتے ہیں یہ کیسے انصاف ہے سر میری زرب سے ٹھوٹا ہے اس کی 99 ضربوں سے نہیں ٹھوٹا تو کازی صاحب کہتے ہیں نہیں وہ پتھر اس کی 99 ضربوں سے ہی اتنا کمزور ہوا کہ تمہاری ایک ضرب سے توڑ دی اگر اس سے 99 ضربیں نالگائی ہوتی تمہاری ایک ضرب کچھ نہیں کر سکتی اسی لیے 99 فیصد اس کو ملے گا ایک پرسٹ تمہیں ملے تو میری ضرب سے آپ کی ضرب سے یہ پتھر فیلحل ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کوہیں گراہ ہیں شرک کا کفر کا جو ہمارے راستے میں لیکن وہ ضربیں ہم لگائیں گے تو آخری ضرب لگانے والے کا کی باری آئے گی نا اگر ہر کوئی یہ بیٹھ کر سوچتا رہے گا کہ کوئی اور شروع کریں تو پھر تو کوئی بھی شروع نہیں کر سکے لہٰذا ہر کوئی اپنے حصے کی ضربیں لگاتا جائے اللہ کے مقررہ وقت پر وہ بھی آ جائے گا جس نے آخری ضرب لگانے ہوگی پھر یہ کوئی گناہ بھی ٹوٹ جائے تو لہٰذا اپنے حصے کی ضربیں لگائیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے جی ہمارے تو لہٰذا اپنا کام کریں اپنا کام کریں جو کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں تو بولیں ایک بندے کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں آپ بلکل حکومت کے خلاف نہ بولیں بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں تو مرمت بولیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں میں ان چیزوں کا شعور پیدا کریں ابھی میں نے آپ سے کیا کہا پہلی بات مسلمانوں کی ذمہ داری نماز روزہ نہیں ہے وہ تو ایک ذاتی فریضہ ہے نا وہ تو ادا کرنا ہی ہے مسلمانوں کی کولیکٹک ذمہ داری اللہ کا نظام قائم کرنا ہے نماز روزہ زکاة یہ سارے اس کے اسباب ہیں ذرائع ہیں اس کی پاور دینے کے طریقے ہیں جیسے ٹیلی فون اس لیے نہیں ہوتا کہ چارج کیا جائے ٹیلی فون اس لیے ہوتا ہے کہ کول کی جائے اس کی چارجنگ ساکٹ وغیرہ وہ سارے تو ذرائع ہیں اس کو کارامت بنانے کے نماز ذریعہ ہے ہمارے چارجنگ سم جالی جاتی ہے اس لیے کہ رابطہ بن سکی ہے نا اسی طریقے سے روزہ زکاة اللہ سے رابطہ کے ذرائع ہیں اسی میں ہے یہ مقصد نہیں ہے مقصد ہے کول کرنا بلکل اسی طریقے سے یہ عبادتی ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے مقصد ہے اللہ کے نظام کا قیام سب سے پہلے تو یہ ہر کسی کو سمجھنا چاہیے یہ جو سوچ ہے نا حکمران جواب دیں گے سارڈا کی ہمارے حقوق کا جواب تو حکمران دیں گے اس میں کوئی شکل نہیں لیکن ہمیں بھی یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہر مسلمان اپنی جگہاں پر اسلام کا امبیسیڈر اسلام کا سپیر اسلام کیلئے جواب دیں ہم سب کی تو ہم نے کیا کیا یہ بھی تو جواب دینا ہو دوسری یہ ہے بات پاک اسلام کے اندر امارت ہے حکمیت نہیں ہمارے ہاں لیڈرز ہوتے ہیں بادشاہ نہیں ہوتی اور یہ میں نہیں کہہ رہی بخاری کی روایت اٹھائی دیں کسرا کا نہیں سوری کیسر کا کسرا کا نہیں کیسر کا ایلچی آیا بخاری کی روایت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا زمانہ حکومت آ چکا تھا آغاز تھا بھی تو کیسر کا ایلچی آیا ملنے کے لیے تو بادشاہ کا مہل دونتا پھرا مدینے میں اب اس کا تھا کہ بڑا سا مہل لوگا نظر آ چاہی تھا مہل ہوتا تو نظر آتا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں کیسر روم کا پیغام رستا ہوں ایلچی ہوں تو مہارے بادشاہ کا مہل کہاں ہے تو صحابہ نے کہا اچھا وہ مسیر نببی میں آیا ہے وہاں پرومینت ایک ہی جگہاں تھی مسیر نببی تو صحابہ بیٹھے تھے کچھ پڑھ رہے تھے کچھ پڑھا رہے تھے تو وہ پوچھنے لگا کہ میں بہت دیر سے بھوم رہا تھا اس کا خیال تھا بڑا سا مہل لوگا نظر آ جائے گا اب کہاں سے مہل نظر آنا مہل تو تھا نہیں تو صحابہ نے اسے جواب دیا ہمارے یہاں نہ بادشاہ ہوتے ہیں اب نہ مہل ہمارے ہاں امیر ہوتا ہے ہمارے ہاں نہ مہل ہوتے ہیں اور نہ ہمارے ہاں بادشاہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں امیر ہوتا ہے وہ کہلے گا اچھا مجھے اپنے امیر کے پاس نہیں چلے تو وہ لے کر آئے عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سہن میں ایک درف درخت کے نیچے اپنا جو چادر کی اس کو رول کر کے سر کے نیچے رکھے سو رہے رسٹ کر رہے تو اٹھایا گیا اور عام سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ پیوند شہوند زدہ نہیں اگلے دن میں نے کہیں ہی پڑھا کہ جی عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیتل مقدس کا وہ معاہدہ کرنے کے لئے گئے جو وہاں کا وہ بڑا پادری تھا اس نے کہا کہ پیوند والے کپڑے ہیں تو ستر پیوند ہیں تو انہوں نے کہا تمہیں ایک ایسے پتا دو کہ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے کپڑوں پر ستر پیوند ہوں گے انہوں نے پتا کہنے گا کہانی ہے وہ ایسے پھٹے وے کپڑے نہیں پینتے تھے ان کے پاس اپنا پیسہ بھی تھا اور ان کو بیتلویان سے خرچہ ملتا تھا انا سے وہ بہت آرام دے کپڑے پہننا پسند ہوئی تو تھے موٹا کپڑا پہنے تھے سمجھ گئے تھے ایسے پھٹے ہوئے کپڑے نہیں پہنتے تھے یہ غلط ہے اگزیجیڈیٹ نہیں کرتے کہاں نہیں آیاں بس کیوں پہنے گے بھی سکتر جو وہ لگا ہوا سکتر وجہ اللہ پسند نہیں کرتے میں ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی کی بات یاد ہے نا جو اچھے کپڑے پہنے نہیں آئے تھے اور آپ نے کچھ آگے حال کیا ہے تو انہوں نے کہا اللہ کا فضل تو آپ نے کہا نظر تو آ رہی تو پھر جب اگلی بار وہ اچھی حالت میں ہے جو آپ خوش ہو اور آپ نے کہا اللہ پسند کرتے ہیں کہ بندے پر اللہ کی نعمتوں کا اثر نظر آئے اور آپ کے رب نے خود کا حدث و نعمت ہی رب دی تو امرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بہتر کون سمجھے گا ہاں وہ بہت آرام دے کپڑا پسند نہیں کرتے پہلے پہنگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جب خلیفہ بنے تو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پر آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمفرٹیبل بہت کپڑا پسند نہیں کرتے تو پہلے امر پہنگتے تھے مگر جب خلیفہ بن گئے تو پھر چھوڑ دیا اور ان کا سادہ سے اس میں ہوتا ہے نظر سے سپید آٹے کی روٹی چھوڑ دی یعنی کہ گندوں کاٹا چھوڑ دیا تو ان سے پوچھا گیا صحابہ کہلے گے کہ آپ گندوں کاٹا کیوں نہیں کھا رہے تو کہنے لگے کہ کتنے لوگوں گندوں کاٹا میسر ہے جو میں کہوں وہ ان کی یہ سوچتے اور بلکل صحیح سوچتے بہت عالی سوچتے تو بہرحال یہ کہانیاں نہیں تھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے درخت کے نیچے جو ہے لیٹے ہوئے تھے سو رہے تھے اور اپنی چادر کو رول کر کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا تو وہ حیران ہو گیا جی یہ بخاری کے الفاظ ہیں وہ حیران ہو گیا کہنے میں کہا یہ ہے تمہارا حاکم انہوں نے کہا یہ ہمارا حاکم تو کہنے لگے تم اس نے کہا سفیر نے کہا تم لوگوں کے غلبے کی یہی وجہ یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں جانتے ہیں اس وقت ہماری یہی پوزیشن ہو گیا تو بدکسمنہ ہی سائج بادشاہ آگا بادشاہ بانتا ہی بادشاہ بننا جاتا ہے ہاں جی اب نام مجھے یاد نہیں رہا ایک امریکن اخبار ہے اس کا کورسپونڈنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ایک بھر گیا ابھی نہیں کوئی پانچ اک سال پیچھے کی بات ہے تو میں نے اس کا بعد میں انٹرویو پڑھا مجھے نام یاد آئے جاتے میں بتا ہوں مشہور ریسل کا میکزین ہے سیاسی میکزین ہے تو وہ انٹرویو کے لئے گیا تو کہتا ہے کہ مجھے کچھ ڈیر نیٹ کٹنا پڑا کہتا ہے بہت بڑا محل ہے ہمیں تو جھوٹا کہہ لیں گے لوگوں کو دنیا کو کیسی ٹھٹلائیں وہ کہتا ہے بہت بڑا محل ہے ایک ہاتھی دانت لگا ہوا ہے شیر کی کھال لگی ہوئی ہے چیتے کی کھال لگی ہوئی ہے میں نے تو نہیں دیکھا میں تو اس کا بیان اس کا بتا رہی ہم وہ کہتا ہے چیتے کی کھال لگی ہوئی ہے شیر کی کھال لگی ہوئی ہے بارا سنگے گا سر لگا ہے وہ مجھے ویٹ کرنا پڑا تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی بھوک ہے نہیں یہ میرا بھیان نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی بک ہے نہیں کوئی میکزین ہے اخبار لا دیں نہیں ہے پرائے منسٹر of that time جب سیکنڈ ٹائم میں پرائے منسٹر تھی تب کی بات میں کہا دیں وہ وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ دار کرنٹ پرائے منسٹر has no fresh newspaper had his residence کہ اس کے گھر میں ایک newspaper بھی نہیں ہے کتاب تو بہت بڑی بات ہے اب وہ آپ اندازہ لگ رہے ہیں محلات بن گئے بادشاہ آ گئے علم بھی چلا گیا عقل کہاں سے آنی ہے عقل تو جنریٹی علم سے ہوتی ہے علم ہی آپ کو صحیح غلط بتاتا یہ ہے تو ایک چیز یہ بتائیں کہ ہمارا اللہ کی طرف جو ذمہ ہے جو اللہ کہتے ہیں اوفو بیہدی اوفی بیہدی کن وہ کیا ہے اللہ کا نظام قائم کرو اس کی راہ میں کوشش کرو اللہ تمہیں ریز دے گا یہی صحابہ نے کیا خلوص سے کیا اللہ نے پچ سار سالوں میں مسلمانوں کو آدھی دنیا دے دی اگر مسلمان اسی دروش پہ چلتے پوری دنیا مل جاتی مگر دنیا نے پھر ہمیں کہیں اور پہنچا دی تو اللہ کا حد پورا کرو اللہ کا نظام قائم کرو اللہ تمہیں دنیا میں اپنی حاکمیت اور خلافت دے دے گا یہ ہے مرضوات اللہ اور ہمارے سسٹم کے اندر حاکمیت نہیں حاکم نہیں ہمارا سسٹم امارت کا سسٹم ہے ہمارا امیر ہوتا ہے بادشاہ نہیں یہ سمجھنا اور مسلمان ساری عمر مجاہد ہوتا ہے جدو جہد کرنے والا ہوتا ہے تمزور مرا ہوا دبا نہ ہوا نہیں ہوتا پر حق بات کے لئے وہ کھڑا ہو جائے تو مومن بنی مومن تو شجر ثابتہ ہے وہ کئی سوکھا پتہ تھوڑی ہے کہ ہوا اڑا کے کہیں کا کہیں لے جائے درخت کیا کرتے ہیں زمین کا پٹاؤ روک دیتے ہیں تیلاب روک دیتے ہیں یہ درخت ہیں اور پتے جو ہیں وہ ہوتا سوکھے پتے تھے وہ سوکھے تن کے سوکھے پتے بہ جاتے ہیں تو یہ مومنوں کی طرح بنے نا سب مومن اگر سب نہ صحیح one third of the مومنین پاکستان کی one third مسلمان شجر ثابتہ بنے تو ہر سے علاق کو روک لیں کیونکہ one third کا ریشہ تو اللہ نے دیا ہے صحابہ میں اللہ نے خود سورہ آل عمران میں واضح دیا ایک حصہ جو ہے وہ منافق ہے ایک حصہ کمزور مسلمان اور ایک حصہ مضبوط مسلمان تو one third کا ریشہ قائم کر لے نا one third لوگ شجر ثابتہ بن کے کھڑے ہو جائیں نا وہ ہر سہلاب کو ہر کٹاؤں کو روکنے کی طاقت لیکن یہ کردار کہاں سے آئے گا وہ کردار جو ہمیں بدل دیا آپ دیکھیں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے یہ وہ لوگ تھے جو اسلام سے پہلے شرابیں پی تھے ظالم تھے جابر تھے مگر ان کی ایسی چینج ہوئی پرسنالیٹی چینج آور ہو گئے وہ لوگ اور ما شاء اللہ پھر آپ دیکھتے ہیں وہ کیسے عظیم لوگ بنے یہ جو کردار چینج ہوا ہے ان کی یہ جو اخلاق کریمہ ملے ہیں ان کی یہ جو پرسنالیٹی گرومنگ ہوئی ہے ان کی یہ کیا ہے وہ یوزک کی ہم وہ ان کی پرسنالیٹی گرومنگ کرتا ہے ان کی تذکیہ نفس کرتا ہے کیا ہے یہ قرآن کے اخلاق پر ڈھالنا تو جب ہم قرآن کے اخلاق پر تو پھر ڈھالیں گے تب ہی ہمارے درمیان سے وہ لوگ نکلیں گے جو یہ کام کریں گے عمر بھی نکلیں گے علی بھی نکلیں گے میں مقام اور مرتبے کہتے بار سے نہیں کہہ رہی میں اخلاق پر صلاحیت کہتے بار سے پھر حالت بن ولید بھی اٹھیں گے پھر سب لوگ آئیں گے جی پھر ہر خانہ پر روم پھر کوئی کمی نہیں تو لہٰذا بات پھر وہی آکر ختم ہوتی ہے قرآن کو عام کریں قرآن کو اپنی ہینڈ بک بنائیں قرآن آپ کے بیگ میں ہونا چاہیے قرآن آپ کے سائٹ ٹیبل پر ہونا چاہیے قرآن آپ کے کچن میں ہونا چاہیے لگنے دیں قرآن کی اوپر کچھ پر نہیں پڑتا قرآن کی کوپی داغ دار ہو جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ قرآن سے چھڑ جاؤ پھر کہو اے نا میری دادی مرہ دیکھو انجدہ 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 میری دادی نے ملیا تھی انجدہ نے میری پوپن دیکھ تا میری پوپن نے مہنو دیکھ اللہ رحم کرے ہماری قوم یہ کوئی کارنامہ نہیں کہ آپ نے قرآن نیا رکھا قرآن آپ کا پرانا ہو جانا چاہیے اتنا قرآن اجرے کہ آپ کو نیا قرآن لینا ہو اللہ کرے اتنا ہر بات میں قرآن کا ریفرس ہونا چاہے آپ کی بچے جو آپ سے سوال کریں آپ اس کا جواب قرآن کے اعتبار سے جہاں بیٹھے قرآن پڑھا کر ہوتے جہاں بیٹھے بات پڑھا کر کوئی تو سنے گا کوئی تو سنے گا کسی کو تو اثر ہوگا کیونکہ اللہ یہ ہی کہتے اللہ کہتے تم آپ پہنچاتے رہے بات ہے نبی صلی اللہ آپ پہنچاتے رہے سورہ شورہ میں اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ اللہ صلی اللہ یہ لوگ بات نہیں سن رہے اور ان کی لیاز آپ کہ ہے لیکن آپ دعوت دیتے رہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے سیدھی بات لہذا قرآن قوام قرآن پرسنیلیٹی گرومنگ کرے گا اور جب وہ کردار والے لوگ کھڑے ہوں گے نا دنیا بدل جائے کیوں نہیں بدلے اور دنیا ہم نہیں بدل نہیں کوئی نئی امت ہم بھی اگر اللہ ہماری واحد امید ہے تو اللہ کا واحد راستہ بھی ہم بھی ہے اللہ کے پاس دوسری امت ہی تو ہمارے ہی ایک حصے کو اللہ نے کھڑا سکتا ہے اللہ ریٹی ہے اللہ ریٹی ہے ہم تو مائل و کرم ہیں کوئی سائی راہ دکھ لائیں جسے ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے گل کس کو دیتے صرف پٹل جو گھونڈی ہو شابہ آپ کو پتا ہے چڑیہ گھر میں کون سا جانور نہیں ہوتا سب چڑیہ گھر میں جانور ہیں شیر ہے چیتا ہے ایک بتا سکتے نہیں چڑیاں تو ہوتا ہی جانور کہا میں پھرمتا تو کہا ہی نہیں 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 جی پڑے ایک لب وہ ہزار مل دیں سوار کہہ دیئے نہیں ہوتا بھیڑیاں نہیں ہوتا جی بھیڑیاں نہیں ہوتا چونکہ بھیڑیاں قید میں نہیں رہتا اگر وہ قید کر لیا جائے وہ کھانا پھر چھوڑ دیتا ہے وہ بھوکا مر جات سفاری سفاری پاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں آزاد رہتے ہیں لیکن چڑی آزاد میں بھیڑیاں نہیں رکھا جائیں کیونکہ بھیڑیاں جو ہے اگر قید میں آ جائے تو وہ چھوڑ دیتا اس کو نہ ٹرینڈ کیا جات سکتا وہ نہیں سنو جائے وہ آزاد جان شیر تک کو ہی ٹرین کر لیتے ہیں آتی کو کر لیتے ہیں بھیڑی ایسے ہیں بھیڑیوں میں ایسے بھیڑیوں کیا ہوتا ہے یہ لوگ جب ٹریول بھی کرتے ہیں سب سے آگے بھوڑے بھیڑیوں تاکہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں جتنے جھنڈ میں بھوڑے بھیڑیے اور بھیڑ نہیں ہوتی ہیں ان کو فرنٹ پہ رکھا جائیں ان کے بعد بچے بھیڑی ہوتی ہاں یہ ان کی تنظیم ہوتی اس کے بعد بچے بھیڑی ہوتی اس کے بعد سارا ینگ جھنڈ ہوتا اور جب یہ شکار بھی کرتے ہیں تو کوئی اکھیلا نہیں کھاتے ہیں تارا شکار ہوتا ہے پھر سب کو حصے ملتے ہیں بھان جی اور بھوڑے اور بچے تو شکار نہیں کرتے ہیں جوان بھیڑیے جاتے شکار کرتے لاتے سردار سب کو حصہ دیتے ہیں پھر یہ اپنا ہوتا ہے جانوروں میں کتنی سمجھ اسی لئے بھیڑیوں کا شکار بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے مشکل ہوتا ہے وہ بہت اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے وہ پکڑے نہیں جاتے مر جانا پسند کرتے ہیں اگر پکڑ لیے جائیں تو پھر وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دیں اسی بھیڑیا کہہ دیتی وہ اصل میں ہم لوگوں نے ان کے شکار کرنے کو وحشت قرار دیتی اچھا شیر کہہ کر ہم بھوش ہو جاتے شیر کی شکار کرتا ہے بھیڑیا یا کوئی بھی جانور شیر ہو کوئی بھی جانور ہو بلا وجہ کسی کو نہیں مارتا بھوک لگے جتنی بھوک شکار کریں تو ان کو اللہ نے بنایا ہی شکار یہ لہذا تم بھیڑیے ہو اچھا اور تم شیر ہو تو کوش ہو جاؤ گے یہ کیا بات ہے حالانکہ شیر کا جو سسٹم ہے اس میں ڈیفرنٹ ہے ان کا بھی گروب 8-10 شیر دیو پر ایک شیر ہوتا ہے اور شیر کچھ نہیں کرتا وہ صرف دیکھتا رہت شیر شکار کرتے لگ اگر شیر پھاس جائیں تو شیر مدد کے لیے آتا وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو observe کر رہا ہوتا اگر شیر پھاس جائیں تو شیر آکر مدد کرتا ہے لیکن ظاہر ایسا بہت کم ہوتا 8-10 شیر کسی پر ٹائپ کریں گی تو اس پیچارے نے کیا کرنا وہ پھر پکڑے جاتے نورمی جانور لیکن اگر کبھی شیر مدد کرتا لیکن 99 times in his life شیر کچھ نہیں کٹتا شیر بس organize کرتا وہ نہ کماتا ہے نہ لاتا تو وہ ہی یہ شیر آردی ہو لیکن یہ کیسے organize کرنا ہے اپنے گروپ کو ہم تو انسان ہے تو ہمیں بھی خود کو organize کرنا چاہئے تو بہرحال جی اللہ کی رضا میں اپنی بات کو پھر ریکن کنکنوب کر رہی ہوں اگر چھ میں دو دفعہ کر چکی ہوں تیسری دفعہ کنکنوب کر رہی ہوں اللہ کی رضا اللہ کی نظام کی قیام میں ہر اللہ کی نظام میں حاکمیت نہیں ہے امارت لیڈرشپ لیڈرز ہوتے ہیں جو ہمی میں سے ہوں اور اللہ کی نظام کا قیام ہر مسلمان کا ذاتی پر تیکھ ہے جب تم اللہ کی رضا کے لیے تیاد ہو جاؤ جان بھی دینے کے لیے اللہ رستے نکال دے گا اس کی بہت بڑی مثال میں بہت تیچھے سے نہیں لاؤں گی بہت مثال میں آپ کو یہ حالات حاضرہ کی مثال دوں گی اب پھر چھتر سال پہلے بریٹیش گورنمنٹ کا اتنا دنیا میں وہ تھا طاقت تھی کہ جی سن نیور بریٹیش پلیگ تو اتنی بڑی طاقت سے اللہ نے جان چھڑا دی نا ہمارے تو کوئی بیک اپ نہیں تھا نا اور پھر ہندو اور انگریز دونوں ہی پاکستان کا قیام نہیں چاہتے تھے پھر پاکستان قائم ہوا نا کیونکہ ہم مرنے تک ہوتے مرے ہجرت دنیا دوسری بڑی ہجرت ہمارے اسلام یہ ہے پاکستان کی اور ویسے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہے سب کروڑ لوگ محاجر گنے تو بات یہ ہے جب اس لیول پر ہم اللہ کی نظار کے لئے قربانی دینے کو تیار ہوں گے پھر اللہ رستہ دے دے بریٹیش گاؤگمنٹ نہیں اکنی بڑی تاکتی سوپر پاور تھے تو ہمارے اپنے ہمارا کیا کرنے بس بات صرف اگری ہے اس کو اللہ کا مقصد پہلے اللہ کا مقصد انڈرسٹینڈ کریں پھر اس مقصد کو اپنا مقصد بنا رہے اس مقصد کے لئے لئے اور آدھا دورا نہ چھوڑے بیچ میں دوسرے کام میں نہیں لگ ہمارا یہ ہوا جب پاکستان بنا ہم نے مار کا مار ہم نظام بنانے کی بجائے بیٹھ گئے حکومتیں لینے کے چکر لڑائیوں میں پڑھ گئے تو اس میں پڑھنے کی بجائے اپنا کام پورا کرے اللہ خود ہی سے گئے تو پھر اقبال ہی کا شیئر سناؤں گی آپ کو ان کا ساکھی نامہ کے نام سے ایک نظم ہے شراب کوہن پھلا چاہت کیا وہی جام گردش ملا ساکھی مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جبنو بنا کر اڑا تڑکنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضا سوز ستر دے خدت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا اس داد کر جوانوں کو جوانوں کو سوز جدر بخش دے میرا میرا سوچ میری نظر بخش پوری نظر میں یہ پہلے چھ شی میں نے آپ کو تنائے تو اللہ پاک ہماری دعا کو قبول کر کر لیں اللہ پاک اور بڑی خوبصورت جو نظم ہے اقبال کی یارب دلے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے وہ زندہ تمنا یہ ہے یارب دلے مسلم کو زندہ تمنا دے جو قلب و گرم جو روح مکر بھٹکے ہوئے آہو تو پھر سوئے حضم دے محلوم تماشا کو کر دی جائے دیں تو وہ جو زندہ تمنا ہے وہ یہی ہے اللہ کی رزا کا حصول اور اللہ کے نظام سے پیدا کریں روح روح سبحانت اللہ ومحمد ونشتغل لا إله إلا آن سبحانت ونشتغل 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 ورحمة اللہ رب رکھ رکھ